بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کوئی نیکی کوئی بھلائی قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا وہ قسم جو کھاتے تھے وہ مخصوص حالات پیدا ہوتے ہیں مثلا جیسے ایک صحابی رسول ادھر چال تو منافقین کی تھی لیکن وہ بھی ان کی چال میں آگے اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آئیشہ صدیقہ بنت صدیقہ آپ پر تحمت لگانے میں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے تو ان کے اخراجات حضرت سیدہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے کیا کرتے تھے حضرت عبو بکر صدیق کے عزیزوں میں سے تھے تو حضرت سیدہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کوئی تعامل نہیں کروں مطلب یہ اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ میں اس کا یہ خیال رکھتا ہوں میں اس کے اخراجات پورے کرتا ہوں اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں اور بدلے میں یہ اٹھ کے ایک طرف اللہ کے نبی رئی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہے اور دوسری طرف میری بیٹی ہیں اور اٹھ کر پہتومت لگاتا ہے یہ تومت لگانے والوں میں کہے کے ساتھ اسیدہ بن رہا ہے تو حضرت سید عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تو میں ہی بتا رہوں کہ بعض وقت ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں یہ ہے نیکی لیکن نسان قسم کھا لیتا ہے اور ایسا ہوتا تھا لوگ قسم کھا لیتے بھی بھی کام نہیں کرنا میں نے تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا فرمایا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ غُرْضَتَلِّ اَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ تم اسم باری تعالیٰ کو ذات باری تعالیٰ کے نام کو رکاوٹ نہ مناؤ کس سے کہ بھئی تم قسم کھا لوں کہ بھئی ہم نیکی نہیں کریں گے ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے لوگوں کے بیچ صلح نہیں کریں گے یہ کام نہ کرو یہ قسم نہ کھاؤ ان قسموں سے شرح شریف نے منع فرما دیا لیکن ذہن میں رکھیں اگر کسی نے یہ قسم کھا لی تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں بہتر کیا ہے جو بہتر کام ہے وہ کرے اور قسم کا کفارادہ کرے خود بقاعدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل شریف پہ یہ لی ہے آپ نے خود یہ فرمایا آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں پھر میں کوئی اور عمل اس سے بہتر دیکھتا ہوں تو میں قسم کا کفارادہ کر دیتا ہوں اور اس وہ کام کر لیتا ہوں مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا کہ قسم کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو قسم کی وجہ سے تقوی نہ چھوڑو قسم کی وجہ سے لوگوں کے بیچ اصلاح نہ چھوڑو بلکہ تقوی اختیار کرو نیکی کرو لوگوں کے بیچ اصلاح کرو اگر قسم کھا لی ہے تو اس کا کفارادہ کرو یہ حکم اس سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چوبیس سے ثابت ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ آگے ذر میں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچیس اس آیت میں قسم کی مختلف قسموں کا بیان ہو رہا ہے لَا يُواخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُواخِذُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ توجہ ہے آپ کی قسم کی ہم تین بڑی قسمیں لیان کرتے ہیں ایک ہے قسم لگو جمینِ لگو کیا جمینِ لگو لگو دوسری ہے یمینِ غموس یمینِ غموس تیسری ہے یمینِ مُنْعَاقِدَ یہ نام تو یاد رکھ لونے ہیں یمینِ لگو یمینِ غموس یمینِ مُنْعَاقِدَ لگو قسم غموس قسم اور مُنْعَاقِدَ قسم ٹھیک ہے تینوں کے بیچ فرق سمجھیں یمینِ لگو کیا ہے یمینِ لگو یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہو گزرا آپ نے سمجھا وہ ایسا تھا لیکن ویسا نہیں تھا سمجھو ہے آپ نے سمجھا یہ کام یوں ہوا لیکن ایسے نہیں ہوا آپ نے جان کی جھوٹ نہیں بولا آپ نے سمجھا کہ یہ کام ہوا لیکن ہوا نہیں تھا ماضی میں کوئی کام ہوا اور آپ سمجھیں نہیں ہوا یا وہ نہیں ہوا اور آپ سمجھیں ہوا اس پہ آپ نے قسم کھا دی سمجھیں جان کا جھوٹ نہیں بولا یہ یمینِ لغو ہے یہ کیا ہے یمینِ لغو کی ایک تفسیر یہ ہے بعض حضرات نے یوں کی تفسیر کی ہے کہ کچھ لوگ قسم کے ارادے کے بغیر جو نا وہ آلِ عرب کے ہاں قسم کا بڑا رواج تھا وَلَّا تَلَّا بِلَّا بغیر قسم کے ارادے کے وَلَّا تَلَّا بِلَّا ایسے قسمیں لوگ کھاتے رہتے ہیں تو بعض نے کہا یہ یمینِ لغو ہے آپ سمجھے ہو تو یمینِ لغو کے میں نے دو معنی بیان کر دی ایک کہ گزرے ہوئے زمانے میں گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ہوا آپ سمجھے نہیں ہوا یا کام نہیں ہوا آپ سمجھے ہوا اور آپ نے جان بوجھ کرنی اپنی لاعلمی میں قسم کھا لی یہ یمینِ لغو ہے یا لوگ عام طور پر جو بغیر ارادی طور پر جو قسم کھا لیتے ہیں یہ یمینِ لغو ہے یہ ایک ہوگئی دوسرے یمینِ غموس یمینِ غموس کیا ہے یمینِ غموس یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا آپ کو پتہ ہے ہوا اور جھوٹ بولتے ہوئے آپ نے قسم کھا لی کہ نہیں ہوا کوئی کام نہیں ہوا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوا اور جھوٹ بولتے ہوئے جان کے قسم کھا لی کہ ہوا یعنی ماضی کے متعلق جھوٹی قسم ماضی کے متعلق ہے یہ یمینِ غموس ہے یمینِ غموس ہے یہ دو ہوگئی تیسرے یمینِ مناقیدہ یمینِ مناقیدہ کیا ہے یمین مناکدہ یہ ہے کہ آئندہ وقت کے بارے میں کوئی قسم کھانا میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا یہ ہے یمین مناکدہ مصلاب سمجھیں یہ تین قسمیں ہوگئی قسم کی یمین لغب اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے ٹھیک ہوگئے جی یمین لغب پہ مواخذہ اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے لا یعاخذکم اللہ باللغب فی ایمانکم تمہاری جو لغب قسمیں ہیں رب ان پہ مواخذہ نہیں فرماتا ہوگی ایک قسم ہوگی ٹھیک ہوگیا اب رہ گئی یہ دو قسمیں ایک یمین غموس اور ایک یمین مناکدہ یمین غموس اور یمین مناکدہ یمین غموس اور یمین مناکدہ دونوں کے بارے میں فرمایا ولیکن یو آخذکم بی ما قصبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے جس کا قسم کیا یعنی جو تم نے ارادتاً کیا اس پہ مواخذہ ہے اگر ماضی کے بارے میں ہے جب بھی مواخذہ ہے مستقبل کے بارے میں ہے جب بھی مواخذہ ہے لیکن غور کریں مواخذہ کی نویت تقدیل ہے ماضی کے بارے میں اگر جھوٹی قسم کائی ہے تو مواخذہ یہ ہے کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس اس کو غموس اس لیے بولا جاتا ہے وہ عذاب میں ڈبونے کا کام کرتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے یمین غموس اس پہ فرمایا مواخذہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر مستقبل کے بارے میں ہے اس پہ بھی مواخذہ ہے لیکن وہ یمین غموس ہے وہ یمین موناکدہ ہے وہ اگر کام کر لیا تو ٹھیک نہیں کیا تو اس پہ کفارہ دینا ہے یعنی قسم پوری کر لی تو درست ہو گیا قسم پوری نہیں کر سکے قسم توڑ دی جان کے توڑی مجبوری میں توڑی کسی بھی آدم میں توڑی تو اس پہ کفارہ ہے بات سمجھے یمین غموس پہ کفارہ نہیں ہے نہ یمین لگ پہ کفارہ ہے نہ یمین غموس پہ کفارہ ہے یعنی ماضی کے مطلق جو جھوٹی قسم کہی ہے اس وہ گناہ کبیرہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے اس پر کفارہ یمین موناکدہ پر ہے آئندہ وقت کے بارے میں جو قسم کہی میں ایسا کروں گا کر لیا تو ٹھیک کوئی کفارہ نہیں ہے نہیں کر سکے تو کفارہ ہے میں ایسا نہیں کروں گا نہیں کیا تو قسم پوری ہے اگر کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی ہے اس پہ کفارہ ہے کفارہ آگے چل کے شاید ساتھوی پارے میں آ کے بیان ہو رہا ہے وہاں بات میں وہ جو ہے نہیں ہے تو یہاں پر اس آئیہ مقدسہ میں قسموں کی دو بڑی قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک لغو اور ایک ماہ کا سبت قلوب حکم ماہ کا سبت قلوب حکم کے تاحت پر دو ہیں ایک یمینِ مغموس اور دوسری یمینِ مولانکی داروں کے احکام بھی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی بات ہے یہ ذر میں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچیس ٹھیک ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چھبیس اور دو سو ستائیس کتبِ فکر میں آپ ایک مسئلہ پڑھتے ہیں ایلا کیا ہیلا نہیں ہیلا اور چیز ہے ایلا ٹھیک ہے نا ایلا ایلا اوجہ ہے یہاں سے ایلا کا بیان ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآنِ عظیم نے جس تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکام بیان کیے ہیں نا مکمل تفصیل کے ساتھ یہ شاید کسی اور باپ کے احکام اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے ٹھیک ہے نا ایلا بھی طلاق کے متعلقات میں سے ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ایلا کی توجہ ہے آپ آپ کو میں بتاؤں کہ ہوتا یہ تھا دور جہلیت میں بعض وقت ہوتی ہیں نا جی عورتیں شور کو بڑا تنگ کرتی ہیں اب شور کو آگے غصہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے نہ طلاق دی نہ رکھا شور ہے چال شدی کی بیٹھا ہے اس کو اس کی آجتی نہیں ہے اب اس کو پریشان کرنے کے لیے قسم کھالی میں تیرے قریب نہیں آگا یہ تھا ایلا ٹھیک ہو گیا اب چھے مینے گزر گیا سال گزر گیا وہ رٹکی بیٹھی ہے اب طلاق دے تو آگے نہیں کہا کر لے طلاق نہیں دیتا اور یہ بھی اس دواجی تعلقات سے اس نے محروم کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کیا تھا ایلا کیا تھا ایلا وہ انتظار کرے گی عورت کتنا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُوا اَرْبَعَاتِ اَشْهُرْ فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے ہے چار مہینے کا انتظار کتنا چار مہینے کے دوران مسئلہ سمجھے اگر بیوی کے پاس آ جاتا ہے یہ رجوع ہو گئی ہے ٹھیک ہے طلاق نہیں پڑی یہ رجوع ہو گئی ہے اور قسم ٹوٹ گئی ہے دیکھو نا پیچھے قسم کا بیان بھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہو گا ہے قسم ٹوٹ گئی ہے قسم کا کفارہ دے گا مہلے بیوی کے پاس جائے گا اگر جیما پر قدرت ہے تو جیما کرے گا جیما پر قدرت نہیں ہے تو زبانی طور پر رجوع کرے گا سمجھے اور جب جیما پر قدرت آسل ہو تو جیما کرے گا بیوی کے ساتھ یہ رجوع بن جائے گی توجہ ہے رجوع کر لے گا تو اس کے بعد قسم کا کفارہ دینا پڑے گا لیکن رجوع چار مہینے کے اندر کرنا پڑے گی دو مہینے تین مہینے چار مہینے پورے ہونے سے دو دن پہلے ایک دن پہلے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے قسم ٹوٹ جائے گی اور بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی لیکن چار مہینے پورے ہو گئے تو اگ ایک طلاق بائن پڑ جائے گی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی اگر طلاق ہے وہ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ازم مصمم کرتے ہیں تو رب سنتا ہے جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے بات سمجھے نہیں سمجھے تو مسئلہ کیا نکلا مسئلہ یہ نکلا کہ ذہن میں رکھیں ایلہ تب ہوگا جب کہ قسم کھائے کہ میں تیرے پاس نہیں ہوں گا بیوی سے قسم کھاتا ہے ٹھیک ہے نا نہیں جاتا تو اور بات ہے بیوی کے پاس نہیں جاتا تو سال نہیں گیا لوگ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں سال سال دو دو سال وہاں رہتے ہیں تو سال دو سال وہاں رہنے سے اس یہ ایلہ نہیں ہے اگر قسم کھائی کہ میں تیرے پاس نہیں ہوں گا اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں ہوں گا یہ قسم کھائی تو یہ ایلہ ہے اس میں چار مینے انتظار ہے چار مینے کے اندر رجوع کرے گا تو وہ عورت اس کے نکام ہے یعنی طلاق نہیں ہوگی عورت اس کے نکام ہے برکار رہے گی رجوع کرنے کے بعد اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اور اگر نہیں کرتا رجوع نہیں کرتا تو چار نینے جیسے پورے ہوں گے تو ایک طلاع کے بائن ہو جائے گی وہ عورت جو ہے وہ عدد گزار کر کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے مسئلہ آپ سمجھیں نہیں سمجھیں یہ مسئلہ جو ہے ایلہ کا مسئلہ سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو چھبیس اور دو سو ستائیس کے اندر بیان ہوگا لِلَّذِينَ يُقْلُونَ ٹھیک ہے نا یہ يُقْلُونَ ایلہ سے ہے نا لِلَّذِينَ يُقْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَاتِ اَشْهُرْ چار مہینے تَرَبُّسُ اَرْبَعَاتِ اَشْهُرْ چار مہینے انتظار فَإِن فَاعُوا اگر رجوع کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ انہوں نے جو کیا ہے اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے انہوں نے قسم کھائی تھی توڑ دی ہے کفارہ دے دیں دوبارہ گھر بسا لیں اللہ فرماتے ہیں ہم بخش دیں گے وَإِنْ عَزَمُ الطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِنُ عَلِيمُ اگر وہ طلاق کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں تو اللہ سنتا ہے جانتا ہے بات سمجھے تو وہ جو دور جہلیت میں تھا لٹکائے رکھنا لٹکائے رکھنا لٹکائے رکھنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی قسم کھائی ہے تو یا واپس رجوع کر رہے اگر رجوع نہیں کر تو چار مینے بعد تمہارے مکاس سے نکل جائے مسئلہ آپ سمجھے سورہ بکرا آیت نمبر دو سو اٹھائیس تو جو ہے اس نے طلاق کی عددت کا بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا ایک وہ بچی ہے جو ابھی اس کو حیض شروع نہیں ہوا اس کا مسئلہ الگ ہے ایک وہ بڑی عورت ہے جو نا امیدی کی عمر کو پہنچ گئی ہے بجو ہے جو نا امیدی کی عمر کو پہنچ گئی ہے بعض نے یہ کہا بھی وہ پچ پن سال ہے عورت کی عمر پچ پن سال ہو جائے تو یہ نا امیدی کی عمر شروع ہو گئی ہے تو اس کا مسئلہ بھی الگ ہے وہ عورت جو جس کو حیض آتا ہے جس کو مہواری آتی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے وَلْمُطَلَّقَاتُ یَتْرَبَسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَتَ بُرُوْءِن طلاق والیاں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی تین حیض یہ مسئلہ اپنے حصول فکر میں بھی پڑھا ہے یہاں پر قرآن جمع کر ان کی اسے مراد حیض ہے امام شافی فرماتے ہیں اسے مراد توہر ہے لیکن ہم یہاں حصولی بحاث نہیں کریں گے ورنہ وقت اجازت ہم کو نہیں دے گا ٹھیک ہو گیا تو جو طلاق والی ہے اس کی عدت کے ہے تین حیض اس کی عدت کے ہے دین حیض سمجھے بات کو لیکن اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پھر اس کی عدت ہے وضع حمل اس کی عدت کے ہے بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری ہو گئی سمجھے بات کو طلاق ملی طلاق ملنے کے آدھے گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدت پوری ہو گیا مسئلہ زین میں رکھنا ہے آگے چل کے جو حمل والی ہیں ان کی عدت کا الگ بیان آئے گا سمجھے بات کو تو طلاق والی کی عدت کئی بیان ہو گیا توجہ ہے نا آیت نمبر دو سو چونتیس پہ ہم چل کے وہاں بیان کریں گے واللہ دین جو تغفہونا منکم و یا ذرون ازواجیں یا تربسنا بے انفس ہننا اربعات اشوری معاشرہ وہ جن کے شور فوت ہو جائے ان کا وہاں بیان آئے گا جو حمل والی ہیں ان کا آگے چل کی بیان آ رہا ہے مسئلہ آپ سمجھے نہیں سکتے تو طلاق والیاں ان کی عدت کی ہے دین ہے کتنی ہے دین ہے یہ آپ کے سامنے آئے مخدصہ ہے یہ یہ مسئلہ بتا رہی ہے ایک مسئلہ ہو گیا آیت نمبر دو سو اٹھائیس ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہاں پر یہ فرمائی کہ عورت کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عدت کی معاملے کو چھپائے توجہ ہے پیٹ پہ بچہ ہے تو جو ہے نا پیٹ پہ بچہ ہے اور ان کو پتا چل گیا ہے اور وہ کہتی ہے میں بچے کا بتایا تو یہ پتا چلا مجھے آٹھ مہینے نو مہینے بیٹھنے پڑے گا جھوٹ بولتی ہے جی یا پیٹ پہ بچہ نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے بھی میں مزید معاملے کو کھینچوں جی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عدت کی معاملات کو چھپاتی ہے تو شریعت نے اس کو روکا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا أَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ بڑی تاقید ہے ہم کہتے ہیں بھئی ایمان ہے تو یہ کام کر لے ٹھیک ہے نا اگر تو ایمان دار ہے تو یہ کر مسلمان ہے تو ایسا نہ کر یہ تاقیدی حکم ہے نا اگر یہ کہتا ہے بھئی ایسا کر یہ ایسا نہ کر یہ اور بات ہے اگر کہتا ہے بھئی اگر تو مسلمان ہے نا اللہ رسول کو منتے ہیں تو یہ کام کر اللہ رسول کو منتے ہیں تو یہ کام نہ کر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ اس قوت میں ہے فرمایا اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو ان کو حلال نہیں ہے کہ ان کے ریموں میں جو بھی چیز ہے اس کو چھپائیں اپنی عدد کی معاملات کو وہ چھپائیں اس کے ان کو اجازت نہیں ہے یہ مسئلہ اسی آیت سے یہاں سے ثابت ہو رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اس سے کہ عورتوں کو اپنی عدد کی معاملات چھپانا جائز ہے مسئلہ سمجھیں ٹھیک ہو گیا تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ ہے وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي دَالِكَ اِنْ عَرَادُوا اِصْلَاحًا مسئلہ سمجھیں دھیان سے مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے نا ایک بات تو پھر عورت کے جو عظیب نشتدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں اسی شور کے پاس واپس آئے چاہتے غصہ ہوتا ہے یا نہیں سنن طلاق دی کیوں تھی جی تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي دَالِكَ اِنْ عَرَادُوا اصلاحہ اگر ان کے شور اور یہ عورتیں آپس میں اصلاحہ کا ارادہ رکھتی ہیں تو ان شوروں کا زیادہ حق ہے کہ ان کو واپس انہیں کے پاس بھیلیں دیں مسئلہ سمجھیں نہیں چاہتے ہیں یعنی اب اختیار ہے ان کو یہ آگے نکاح کرنا چاہے یا اسی پچھلے شور کے پاس جانا چاہے اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے اگر انتد گزر گئی تو ہے اختیار ان کو ضرور کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا پہلے شور سے نکاح کرنا چاہے لیکن بہتر کیا ہے فرمایا پہلا بہتر ہے سمجھے بات نہیں پہلا بہتر ہے یہی فرمایا نا وَبُعُولَتُهُنَّ ان کے شور اَحَدْكُو بِرَدْدِهِنَّ فِي دَعْلِكَ اس مسئلے میں کیا ہے اِنْ اَرَادُو اسلاح چاہے تو وہ جناب والا عورت ابھی تو غصے میں بیٹھی ہے میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی وہ شور کرتا ہے بھئی میں نے ایک طلاق دی مجھ سے غلطی ہوگی میں نے اس کو ساری کے سارے اکٹھی دینی نہیں وہ پر غصے میں بیٹھا ہوا ہے تو اب اسلاح کا ارادہ تو نہیں ہے نا تو لہٰذا اسلاح کے ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جہاں اس کا آسانی کے ساتھ گزارا وہاں چلی جائے مسئلہ سمجھے نہیں اسلاح کے ارادہ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسی کے پاس چاہے مسئلہ آگے ذہن میں یہ تیسرا مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا چوتھا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دور جہلیت میں عورت کے حقوق سمجھے نہیں جاتے تھے عورت کے حقوق سمجھے نہیں جاتے تھے عورت کو عورت کو گائے بیس کا دلجہ دیے جاتا تھا بھئی جس طرح مال ہے چاہو تو رکھو چاہو تو بیچھو جو چاہے سلوک کرو شریعت اسلامیہ نے اس سے روکا فرمائے وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَحْرُوف ان پر لازم ہے کہ وہ شوروں سے نیکی کریں جتنا ان پر لازم ہے اتنا شوروں پر لازم ہے کہ ان سے نیکی کریں وَلَا هُنَّ آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ لام نفع کا ہے وَلَا هُنَّ یہ لام ان کے نفع کے لیے ہے مِثْلُ الَّذِي عَلَىٰ ذَرَرْكَا ہے عَلَيْهِنَّ ٹھیک ہے نا وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جتنا ان پر ہے اتنا ان کے لیے ہے جتنا ان پر فرائض ہیں اتنا ان کے لیے حقوق ہے سمجھ رہی بات کو یہ پیغام فقط اسلام کا ہے کسی مذہب کا نہیں ہے آپ سمجھ رہی بات کو یہ فقط اسلام کا پیغام ہے کہ اسلام نے کیا کیا اسلام نے فرمایا جیسے جتنے حقوق جتنے فرائض عورتوں پر ہیں اتنے حقوق بھی عورتوں کے ہیں وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جتنی نیکی عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ مرد کے ساتھ کریں اتنی مردوں پر ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ کریں توجہ ہے بات سمجھیں لیکن مرد کو اللہ رب العربین نے فضیلت کا سبب آگے پانچوے پارے میں انشاءاللہ رجال و قوامون وہاں پر بات کریں گے فضیلت کا سبب کیا ہے ٹھیک ہے وہاں بات آئے گی اس لیہاں تفسیر نہیں کرتے اس فضیلت کو بیان کرتے ہو فرمایا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دراجہ ہاں یہ ضرور ہے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے تو جو ہے یعنی مسئلے دو سمجھو اگر تم یہ سمجھو عورت کا تمہارے اوپر حق کوئی نہیں ہے یہ غلط ہے وَلَهُنَّ مِثْرُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جتنے عورت کے فرائضیں اتنے عورت کے حقوق بھی ہیں اگر یہ کہو کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے غلط ہے سمجھیں بات کو لیکن اگر عورت کہیں نہیں ایکوالٹی ہے برابری ہے جی تو اللہ رب العالمین نے فرما یہ کام نہ کرو مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اس فضیلت کی وجہ آگے پانچویں پارے میں کی پیدا میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں وہ جو ہے آپ کی نہیں مسئلہ سمجھیں واللہ عزیز الحکیم یہ چند مسئل سورہ وقر آیت نمبر دو سو اٹھائیس سے ثابت ہو گئے عورت کے عدد کا بیان آگیا طلاق کے عدد کا بیان آگیا ایلا کا بیان آگیا طلاقیں کتنی ہیں اللہ نے فرمایا دو ہیں سمجھے بات کو یہ مطلب دو نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے جہاں تک گنجائش ہے واپسی وہ بات ہو رہی ہے طلاقیں دو ٹھیک ہے نا طلاقیں دو ہیں جن میں واپسی ہو سکتی ہے آگے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانِ اس کے بعد گنجائش ایک ہی ہے چاہو تو روک لو چاہو تو روک لو چاہو تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو ٹھیک ہے نا یہ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا دو سورتیں ہیں چھوڑنے کی تیسی طلاق دے کر چھوڑ دیا یہ مغلض ہو گئی ہے یا اس کی عدد کو گزرنے دیا توجہ ہے دو طلاقیں دی رجی اور عدد کو گزرنے دیا عدد گزر گئی ہے تو وہ جو رجی تھی وہ بائن ہو جائی عدد جب پوری ہوگی رجی بائن ہو جائی وہ دو کی دو کڑی رہیں گی تیسری نہیں ہوگی سمجھ بات تو تو تصریب احسان آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کیے جائے کہ تیسری طلاق دے کر اس کو مکمل طور پر الگ کر دیا جائے یا اس کی عدد کو گزرنے دیا جائے لیکن رجی طلاقیں دو ہیں رجی کتنی ہیں دو دو یہ اس آیت مقدسہ میں بیان ہو گیا سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو انتیس ٹھیک ہو گیا رجی طلاقیں کتنی ہیں دو ہے اس کے بعد یا رکھ لے یا چھوڑ دے چھوڑ دے تو دو صورتیں چھوڑ دیں کی طلاق دے کر چھوڑے تو مغلض ہو جائے گی عدد گزرنے پر چھوڑ دے تو مغلض نہیں ہوگی وہ دو جو رجی تھی وہ اب بائن بن جکی ہے مسئلہ ہے ذنبین یہ ایک مسئلہ ہو گیا توجہ ہے یہ خلا کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کس کا خلا خلا کا میں آسان لفظ میں بتا دیتا ہوں عورت کچھ مال دے کر شور سے خلا دے رہی تھی ہے ٹھیک ہے عورت کچھ مال دے کر شور سے خلا دے رہی تھی ہے ایک ہوتی ہے طلاق مرد نے بیوی کو دے دی یہ تو ایک معروف طریقہ ہے ایک یہ ہے کہ عورت نہیں رہنا چاہتی شور کے ساتھ عورت شور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مرد کہتا ہے یار میں نے تو اس کو بڑا مار بڑا حق مہر جس کو بولتے ہم نے میں نے اس کا بڑا حق مہر دیا ہوا تھا چار جنے بھی زمین میں نے اس کے نام لگوائی ہوئی ہے میں دس تولے سونا اس کو دیا ہوا ہے گھر اس کے نام کروایا ہوا ہے اب یہ رہنا نہیں چاہتی سارا کچھ لے لے گی جی تو اب کیا ہے یہ مجبوری بن گی یہ عورت چاہتی ہے میں رہوں نہیں مرد چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ مرد نے کہا میں نے خرچہ بہت کیا ہوا ہے سمجھے بات کو تو اب شریعتِ متحرہ نے یہ فرمایا عورت سے کہ تُو نے جو لیا ہوئے وہ واپس کر دے جو حق مہر تُو نے لیا ہے وہ واپس کر دے اور اس کے بدلے میں شور تمہیں طلاق دے دے گا مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے یہ کتبِ فکر میں تفصیلات موجود ہیں ایک ہوتی ہے طلاق علی المال ایک ہوتا ہے کھلا عورت کچھ مال دے کر طلاق لے لیتی ہے ٹھیک ہے یا عورت کچھ مال دے کر کھلا کر لیتی ہے اگر کھلا کا لفظ آگے تو وہ کھلا ہے اگر کھلا کا لفظ نہیں آیا اس نے کہا کہ تلکتو کی علی الف میات درہمین میات الف درہمین وغیرہ جو بھی بولتا ہے میں نے تمہیں پچاس لاکھ کے بدلے طلاق دی تو یہ طلاق علی المال ہے ٹھیک ہے نا میں نے تمہیں جو حق میر دیا تھا اس کے بدلے میں نے تم سے خلا کیا یہ خلا ہے بات سمجھے کھلا طلاق بائن ہے کیا ہے طلاق رجی میں شور عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے طلاق بائن میں نکاح نیا کرنا پڑتا ہے بات سمجھے رہو نا تو کھلا ہے طلاق ایک ہی لیکن ہے طلاق بائن بات سمجھے نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آئے مقدسہ کے اس حصے میں آیت نمبر دوسرونتیس اس کے اس حصے میں کھلا کا بیان ہے تو جو ہے پہلے کیا فرمایا فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اب یہ نہیں ہے کہ بیتوں کہتے یہ بڑی تنگ ہے یہ بڑی تنگ ہے تو لہذا پیسہ مارو اس کا رب نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جو دے دی ہے یہ واپس لینا تمہارے لئے حلال ہی نہیں ہے حلال ہی نہیں ہے سمجھے بات کو یہ مت سمجھو پہ ٹھیک ہے پھنسی ہوئی ہے تو اب جناب پریشان ہے تو لہذا پیسہ مارو اس سے نہیں نہیں فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ مطلب بیوی فرمابرداری نہیں کر رہی شور اس کے ساتھ بلائی نہیں کر پا رہا آپس میں ان کی بن نہیں رہی ٹھیک ہے نا تو مجبوری یعنی مجبوری بہنی صورت بن گئی فرمایا یہ پریشانی بن گئی فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ فِي مَفْتَدَتْ بِهِ افتدت مونس کسی گئے مذکر کا مونس کا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں محمد نے مسئلہ سنا بھئی وہ جی کھلا کر لی ہے تو لہذا شور کو چاہیے مال دے بیوی نے کھلا لے لی ہے تو اب وہ کہہ رہی ہے شور کو بھئی اب دی بیس پچاس لاکھ مجھے دے بھئی کھلا میں عورت دیتی ہے مرد نہیں دیتا بات سمجھ رہے ہو نا کھلا میں مرد نہیں دیتا کھلا میں عورت دیتی ہے اس لیے آپ دیکھ لیں فی مفتدت بے عورت جو فدیہ دے رہی ہے عورت اپنی جان ایک تو مرد مرد نے طلاق دے دی اس کو زبردستی اس نے طلاق دی ہے کونٹ میں جا کے اس نے کیس کیا ہے ایک تو زبردستی طلاق لے لی ہے دوسری کہتی ہے پیسہ بھی دو 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 نال چپڑی ہیں جی تو یہ بات نہیں ہے سہر میں رکھ کے کھلا میں عورت پہ لازم ہے کہ وہ مرد کو مال دیتی ہے اس میں مرد کو کتنا مال لینے کی اجازت ہے مرد اگر زیادہ مال بھی لیتا ہے تو عضروع قضاء ہو جائے گا لیکن یہ درست نہیں ہے اس میں گناہگار ہوگا وہ جو محر اس کو دیا تھا نو اس نے حق میں ہے وہ واپس لے سکتا ہے سمجھے بات کو یہ اگر واپس لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر زیادہ واپس لیتا ہے تو کوٹ کچھری تک کی حد تک جائز ہے قضاء نہ جائز ہے لیکن گناہگار اس میں ہوگا اگر زیادہ لیتا ہے مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا یہ آیت کے اس حصے میں کھلا کا مسئلہ آ گیا ٹھیک ہو گیا آگے چلیں آیت نمبر دو سو تیس اطلاق مرتان طلاقیں دو بات ہو گئی تو جو ہے طلاقیں دو جن میں رجوع کر سکتا ہے دو دے دیئیں فا امساکم بے معروف روک لے او تصریحم بے احسان جانے دے بلائی کے ساتھ بلائی کے ساتھ جانے کے دو طریقے تھے میں نے آپ کو بتائے بات کا دھیان دینا ایک عدد پوری کر کے اس کی عدد پوری ہو جائے وہ طلاق رجی باہن ہو جائے گی وہ عورت نکاح سے ازاد ہے وہ کئی بھی نکاح کر سکتی ایک صورت توجہ ہے نا اگری ہے اسی طرح سمجھو گی بات کا دھیان دینا اس نے عدد نہیں گزرنے دی طلاق دے دی تیسری طلاق دے دی توجہ ہے تین ہو گئی نا اب کیا مسئلہ ہے وہ بیان فرمایا ہے فا ان طلاقہا فا ان دو دے دی تھی نا اب تمہیں کہا تھا یا روک لے یا چھوڑ دے چھوڑنے کے دو طریقے بتائے دے عدد پوری ہونے دے نئی عدد پوری ہونے دیتا تو طلاق دے دے تو انہیں طلاق دے دی فرمایا فا ان طلاقہا یعنی اب ہوگئی کتنی تین کتنی ہوگئی تین فلا تحل لہو من بعدو حتی تن کیحہ زوجن غیرہو اگر اور طلاق دے دی یعنی تین طلاقے دے دی تو اب وہ عورت اس شور کے لیے حلال نہ ہوگی تب تک جب تک یہ عورت کسی اور شور سے نکاح کر کے دوبارہ وہ جو جسے حلالہ شریعہ کہتے ہیں یہ اس آیہ مقدسہ کے آیہ مقدسہ کے اس حصے میں حلالہ کا بیان ہے وہ جو ہے نہیں بات سمجھیں تو یہ انفیوں کا بیان ہے یا قرآن کا بیان ہے قرآن کا بیان ہے یہ وابی جو ہے نا جنہیں الہدیس کہتے ہیں الہدیس نہیں یہ وابی ہیں یہ ٹھیک ہے میں نے سنا وہ پتنی ڈاکٹر لکھا وہ تو جاہل کے نام کے ساتھ وہ اتراز کر رہا تھا جی وہ انفیوں کو دیکھو جی یہ یوں ہوتا ہے تم ہوتا ہے تو یہ حلالہ اس کی برائی بیان کر رہا تھا تو ایسے جائل کو تو جواب ہی نہیں دیا جاتا اس لئے میں نے اس کو جواب ہی نہیں دیا زمنی طور پر بات آگی تو باب بتائیے اگر ہنفیوں میں یہ عیب ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں تین طلاقے ہو جائیں تو حلالہ کرنا پڑے گا یہ ہنفیوں میں عیب ہے تو ہنفیوں میں اور وابیوں میں فرق کتنا ہی ہے نا ہنفی کہتے ہیں ایک مجلس میں تین دے دیں جب بھی حلالہ ہے تم کہتے ہیں تین الگ لگ دیں جب حلالہ ہے جس حلالے کو معاذ اللہ تم حرام کاری بول رہے ہو وہ حرام کاری تو تمہارے ہاں بھی ہے وابیوں کے ہاں بھی نہیں سمجھو بات نہیں اگر حلالہ معاذ اللہ حرام کاری ہے حلالہ جس کو یہ جنرل عوام کا ذہن خراب کرنے کے لئے جو اس کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ حرام کاری ہے تو یہ حرام کاری وابی بھی کرواتے ہیں ہنفیوں میں اور وابیوں میں فرق یہ ہے ہنفی کہتے ہیں ایک مجلس میں تین طلاقے دے دیں جب بھی تین ہیں تم کہتے ہو نہیں ایک مجلس میں تین طلاقے دے دیں تو وہ ایک ہے ٹھیک ہے یہ ہنفی شافعی مالکی حملی پوری امت کہتی ہے بلکہ صحابہ کہتے ہیں بلکہ حضور کہتے ہیں میں تین طلاقے تین ہوتی تین تین ایک کیسے ہو سکتی ہے یہ ابن تحمیہ نے پخ ماری جنہی تین ایک ہوتی ہیں سمجھ رہو نا یہ جو سعودی ہیں ابن تحمیہ کو ماننے والے اس کے باوجود وہ تین کو تین مند تھے یہ پاکستانی وہبیوں کو جنہی مسئلہ ہے انہوں نے شیعوں کی طرح آل اسلام کے خلاف بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے بات ذہن میں رکھیں بات میں رکھیں اور چلی جائے گی جیسے شیعہ صحابہ صحابہ کا دشمن ایسے وہبی صحابہ کا دشمن ہے ٹھیک ہے نا آپ امام عظم حنیف علی رحمہ نے فرمایا بھئی صحابی کی بات آگئی ہمارا کیاس پیچھے ہے ہم صحابی کی مانے اور صحابہ حضور کے شاگر دینے جی انہوں نے دین حضور سے سکھا ہے وہبی نہیں مانتا صحابہ کی بات کو یہ بات زیر میں رکھ لے وہبی صحابہ کی بات کو عجت نہیں مانتا غیر مقرلد حدیث جو اپنے آپ کو اس وقت نام رکھا وہ نے تو پھر فرق کیا ہوا اتنا ہوا شیعہ غیر مومن مان کے صحابہ نہیں مانتا اور یہ مومن تو مانتے بات نہیں مانتے ٹھیک ہے نا دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں وابی بھی اور شیعہ بھی سمجھے نا یہ بات ذہن میں رکھیں وہ حضرت فاروق نے اس کو جاری کیا حضرت فاروق نے کہا بھئی تین طلاق تین طلاق ہوتی یہ کہا ان سے بات ہوئے مرے فاروق رضی اللہ تعالی ماذا اللہ کیا ان سے تصور ہے کہ حکم شرع کو انہ بدل ڈالا نہیں یہ تو بہت بڑا بوتان ہے ان پر اپنی جگہ پر اس بات کی تفصیل ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تین جب تین کہا تو تین ہی ہوتی ہے تین ایک کیسے ہوتی ہے یہ تو عیسائیوں والی بات ہوگی بھئی مانے تین اور کار یہ توحید ہے یہ ان کی تصریح توحید ہے تین احناف ہنفی ایسے کہتے بخالی ہنفی بھی نہیں کہتے شافی بھی کہتے مالکی بھی کہتے عملی بھی کہتے اور یہ خود قرآن حلالی کی بات خود قرآن نے کی ہے سمجھے بات کو تو یہ بھی ذہن میں رکھ لو اصل میں یہ سزا ہے ایک طرح سے مردوں کو ٹھیک ہے نا بات لمبی ہو جائے تو یہ مردوں کو سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی دیوی نعمت کا شکر کیوں نہیں کیا اور تین کیوں دی تو اس پہ آنکھے نیچی کس کیوں گی مرد کیوں گی بیوی تو مرد کی ہے اس پہ شرم ہویا تو مرد کو آئے گی تو یہ اللہ کی دیوی عطا کی نعمت کی قدر نہیں جانی تو اب تمہیں یہ صدا ہے سمجھے بات کو برحل تو تفصیلی حقام تو حلالے کے ذہرے کتب فکر میں موجود ہے میں تمہیں بتا رہوں یہاں پر آیت نمبر دو سو تیس فَإِن تَلَّقَهَا دو طلاقوں کا پہلے بیان ہو فقط نکاح سے بی بی حلال نہیں ہوگی بلکہ اگلا جو شور ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گا اس کے بعد وہ طلاق دے گا تو پھر جو ادت گزار کر پہلے شور کے لئے حلال ہو سکتی پہلے شور سے نکاح کر سکتی مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک پورا ہوگئے اب یہ نئی بات ہے طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا فرما کر سکتا ہے طلاق کے بعد رجوع کا بیان یہاں پر ہے فَإِن طلق قَحَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ذَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طلاق یہ ہو کہ حدود اللہ کو قیل رکھ سکیں پھر بھی طلاق دینی ہو تو دی 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 اسی کو بائن ہونے دیں عورت کو ازاد ہونے بات سمجھے نہیں برحال طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے یہ مسئلہ جہاں سے بیان ہو گیا بات آئی ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ سمجھے یہ ہو گئی سورہ بکرہ آیت نمبر دوسو تیس سورہ بکرہ آیت نمبر دوسو اکتیس توجہ ہے آپ یہ سمجھیں طلاق دی دی ہے تو فرمائے وَاِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ آجَلَ هُنَّ فَأَمْسِكُو هُنَّ بِمَعْرُوف او سرِ خُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِرَارًا لِتَعْتَدُو وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ وَلَا تَتَّخِذُو آیاتِ اللَّهِ حُزُوَ الْآخِرَ الْآخِرَ تو جو ہے آپ کی اس آئے مقدسہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بھئی جس نے طلاق دے دی ہے بیوی کی عددت گزرنے کے قریب ہے فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ مدد کو پہنچ چکی ہے اس کا مطلب ہے مدد گزرنے کے قریب ہے سمجھے بات کو بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ مدد کو پہنچ چکی ہے عددت گزر چکی ہے نہیں بلکہ عددت گزرنے کے قریب آ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا کہا تمہارے پاس دو رہے ہیں کیا فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوف تم چاہو تو روک لو وہ کیا رجوع کر دو سمجھے بات کو اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے سَبْلِخُوْهُنَّ بِمَعْرُوف ان کو الگ کر دو جانے دو آزاد کر دو لیکن بھلائی کے ساتھ تو جو ہے تم روکنا چاہتی ہو لیکن کیوں تم سرچتے ہو بھئی ہم اس کو روک لیں اور جانے وہ دو چار مہینے بعد پھر طلاق دے کے پھر اس کو عدد میں بٹھا دیں گے پھر عدد پوری ہونے لگے گی تو پھر تیسی طلاق دے کے پھر اس کو عدد میں بٹھا دیں گے جی نہیں یہ تمہاری بد ہے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ وِرَارًا لِتَعْتَدُو وَمَنْيَفَالْذَلِكَ اس لیے نہ روکو تکلیف دینے کے لئے تاکہ تم حد سے بڑھ جاؤ اگر ایسا کرتے ہو تو تم ان پہ ظلم نہیں کرو تم اپنے آپ پہ ظلم کرو وَمَنْيَفَالْذَلِكَ فَقَدَدْضَلَمَا ذَوْجَهُنِن تو برل اے مقدسہ میں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ عدد کا گزرنا قریب آ جائے تو اب انسان رجوع بھی کر سکتا ہے رجوع نہیں کرنا چاہتا اس کو چھوڑ دیں لیکن ضروری ہے کہ بھلائی کا دامن ہاتھ میں رکھے اگر وہ تکلیف دینے کے لئے رجوع کرتا ہے تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسئلہ آگے ذرم میں جلے آگے شاہ جی تو جو ہے آپ کی برکت سے زیاد لکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اکتیس سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو باتیس وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَا عَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو جو ہے عدد پوری ہو گئی پہلے بلگ ناجل ہنہ کے مانا کیے تھے عدد گزرنے کے قریب ہو گئی ہے بلگ ناجل ہنہ اس کے پاس پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے نا گزری نہیں ہے اس کے پاس پہنچ چکی ہے اب کیا ہے دوبارہ بلگ ناجل ہنہ گزر گئی ہے بلگ قریب تو پہلی پہنچ چکی تھی نا اب دوبارہ بانا یہ نہیں کہیں گے بلگ ناجل ہنہ اب بانا یہ بھئی گزر چکی ہے گزر چکی ہے تو اب وہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں بھئی اممہ دوبارہ ان شوروں کے پاس جانا چاہتی ہیں نکائمی سے کرنا چاہتی ہیں توجہ ہے جی اسے ان عورتوں کے وہ رسا اولیاء کہتے ہیں نہیں یہ بڑا ظالم آدمی ہے اس نے تم پر بڑا ظلم کی ہے ہم تمہیں نہیں جانے دیتے ہم اس کے ساتھ تمہیں نکاہ نہیں کرنے دیتے اللہ رب العالمین نے عورت کی اولیاء کو رکا ایسے نہ کرو اگر یہ دوبارہ اسی شور کے پاس جانا چاہتی ہے جانا نکاہ کرنے دیتے ہیں وہ جو ہے یہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُرُوهُنَّ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ انہیں مت رکو کس سے اَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ وہ اپنے شوروں سے یعنی وہ جو پہنے شور تھے ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مت رکو اِذَا طَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب بھلائی کے ساتھ آپس پر ورازی ہو گئے ہو جاتا ہے نہیں دراک دے دیتی شور نے شرمدگی شور کو اس نے بھی عورت سے کہا اس کو بھی احساس ہو گیا عورت کو بھی احساس ہو گیا ایسے ہوتا ہے ہو جاتا ہے آپ معاشرے میں نظر کریں تو آپ کو کہی ایک مسائل نظر آئیں گے فرمایا ذَالِكَ يُعَذُو بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزْقَالَكُمْ وَأَطْحَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رب جانتا ہے تم نہیں جانتے ذَالِكُمْ أَزْقَالَكُمْ یہ زیادہ پاکیزگی ہے توجہ ہے نہیں ہے عورت اس شور کے بجائے کسی اور کے پاس چلے جائے گی تو رب یہ نہیں فرما رہا کہ وہاں پاکی نہیں ہے یہ یہ پاکیزگی نہیں ہے یہ ہے لیکن زیادہ قسم ہے واپس اسی کے پاس چلے جائے گی بات سمجھے نہیں سمجھے اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے اولاد ہے اب اولاد رول جائے گی شور بی بی کا طلاق ہو گیا کہ اگر یہ آپس میں راضی ہیں تو ان کو واپس آنے دیں اس آئے مقدسہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کے اولیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو جو بھی ان کی عزیز رشتدار ہے اس کو روکیں کہ نہیں اس کے پاس واپس دوبارہ نہیں جا سکتی اسی شور کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتی ہے تو رب نے فرمایا ذَالِكُمْ اَزْقَالَكُمْ وَاتْحَلْ یہ زیادہ پاکیزگی کا سواب ہے سترا ہے پاک ہے مسئلہ سمجھے گی بات آگی زلی آیت نمبر دو سو بتیسے لیکن اس میں وہ حلالہ کرنا پڑے گا دیکھیں نجی حلالہ کی صورت تب پیش آتی ہے جب کتین طلاقی ہو گئی ایک طلاق ہو گئی عدد گزر گئی نکاح دو طلاقی ہو گئی عدد گزر گئی نکاح تین طلاقی ہو گئی تو اب حلالہ ہے ٹھیک ہو گیا جی بات ہے ہی زل میں اب بات یہ ہے کہ طلاق ہو جائے نا تو بڑے مسئلے بن جاتے ہیں اولاد کے لیے ٹھیک ہے نا عورتیں کیا کہتی ہیں یہ تیرا بچہ ہے میں نہیں سمالتی سنو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو اللہ رب العالمین عورتوں کو بھی ترغیب دے رہا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدَيْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَئِنِ كَامِلَئِنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّبَاعَ تو جو ہے سب سے پہلے یہ بیان ہو رہا ہے بھئی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں عورتیں مائیں وَالْوَالِدَات الْوَالِدَات مائیں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں سمجھ رہے بات کو یہ ذرم میں رکھیں دودھ پلوانا شوہر کی ذمہ اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانا بچے کی ماں کی ڈیوٹی نہیں ہے بچے کے باپ کی ڈیوٹی ہے باپ اس کے لئے دائیں رکھیں دودھ پلانے والی رکھیں ٹھیک ہے البتہ عورت پلائے خود پلائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن عورت کے واجبات سے نہیں ہے اللہ آنکہ بچہ کسی اور عورت کا پیتہ ہی نہیں ہے اب عورت کی ذمہ داری کی پلائے بات سمجھیں بھی سمجھیں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اس کا دورانی ہے کتنے دو سال کتنا دو سال اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے دو سال یا دھائی سال سمجھے بات کو صاحبین کہہ رہے ہیں دو سال صاحب امام و غریفہ اللہ رحمہ فرمارے ہیں دھائی سال تو امام و غریفہ اللہ رحمہ نے دھائی سال کیسے کہا تو قرآن عزیم میں ثلاثون اشہرہ بھی ہے نا یہ چلکے آئے گا نا تو ثلاثون اشہرہ دھائی سال ہے یا وحملہ وفصالہ ثلاثون اشہرہ ثلاثون تیس ہیں کتنے تیس ہوگی نا تو دھائی بنے دو بنے یہ نا کہہ نا بھئی امام و غریفہ اللہ رحمہ نے کیسے کہہ دی ان کے پاس بھی عجت ہے دلیل ہے سمجھے بات کو تو بعض فقہ نے یوں فرمایا بھئی دو سال تک ترتیب سے دودھ پیتا رہے دو سال کے بعد دودھ چھڑوانے کا مرحلہ ہے چھے مہینے کے اندر اس کو کسی دوسری غزہ کا عادی بنایا جائے چھے مہینے میں وہ دوسری غزہ کا عادی بن جائے گا دھائی سال پوری ہوں گے تب دوسری غزہ کا عادی بن چکا ہوگا آہستہ 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 وہ دودھ چھوڑے تک آ چکا ہوگا بات آپ سمجھے نہیں سمجھے تو دو سال ترتیب کے ساتھ دودھ پیلائے جائے اور دو سال کے بعد دودھ چھڑوانے کا مرحلہ ہے اور دودھ سے کسی اور غزہ کی طرف منتقل کرنے کا مرحلہ ہے سمجھے بات کو تو مدتِ رضاعت بھی اس کے اندر آگئی آگے نہیں آگئی یہ مسئلہ آگیا اب دودھ تو عورت پلا رہی ہے دودھ عورت پلا رہی ہے یا دائی پلا رہی ہے ماں پلا رہی ہے خرچہ کون کرے گا سوجہ ہے رب نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَحْرُوفِ مَوْلُود اللہ ہے اس کا باپ مَوْلُود اللہ کون ہے اس کے باپ پر ہے ان عورتوں کے کپڑے بھی لباس بھی اور ان کا کھانا بھی نہیں بیوی ہے اگر تو وہ بیوی طلاق نہیں دی ہوئی اس نے سوجہ ہے نا بیوی کو طلاق نہیں دی ہوئی تو ویسی نان نفقہ چور پر لازم ہے طلاق طلاق کی مسئل گزر چکے تو لہٰذا یہاں پر طلاق ہو چکی ہے عورت کو بچے کو دودھ پلا رہی ہے طلاق ہو چکی ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس عورت کا خرچہ کون کرے گا فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وہ جو ہے لیکن ہے بِالْمَعْرُوفِ ملائک کے ساتھ اس نے کہا میری سلخی ختم ہو گئی ہے میرا پاگڑر ختم ہو گئی ہے میری چمکیلی ختم ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسَاحَا اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنی اس میں طاقت ہو ذریعی بات بھی تیسے دار پر تنخواہ لیتا ہے تو تیسے دار پر ایک ہی کریمین لے لیتی ہے یہ نہیں بِالْمَعْرُوفِ تاکہ مرد کو بھی آپ پریشان نہ کریں بات آگئی جن میں یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا تو جو ہے اب اگر مرد کیا کہتا ہے وہ بچے کی وجہ سے عورت کو تکلیف دیتا ہے عورت بچے کی وجہ سے مات کو تکلیف دیتی ہے رب نے منع کر دیا لَا تُدَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِيهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ نہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے نہ اس کے باپ کو تکلیف دی جائے تکلیف کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بچہ ماں سے نہیں ملنے دی جا رہا ماں کے پاس ہے تو باپ سے نہیں ملنے دی جا رہا اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت کریں یہ پوٹوں میں مسئلے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے عورت کے ہاتھ میں اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ باپ کو ملنے نہیں دیتی خرچہ لے لیتی ہے ملنے نہیں دیتی ٹھیک ہے نا باپ کے پاس آ جاتا ہے بچہ تو ماں کو ملنے نہیں دیتی جاتا رب نے فرمایا لا تضار روالدتم ببالدیہ ولا مولود لہو ببالدیہ نہ اولاد کو نہ ماں کو تکلیف دی جائے اولاد کے وجہ سے نہ باپ کو تکلیف دی جائے اولاد کے وجہ سے یہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا بات ہے یہ ذریعہ میں یعنی اولاد کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے سکتی نہ باپ کو تکلیف دی جائے سکتی ٹھیک ہو گیا توجہ ہے بچے کو جو دودھ پلا رہی تھی خرچہ سارا تھا اس کی باپ کے ذمہ باپ مر گیا تو اب کیا کرنا ہے توجہ ہے رب نے فرمایا وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ جو اس کا وارث ہے باپ کا جو وارث بنا ہے اس پر اب لازم ہے کہ وہ کیا کرے گا یہ خرچہ کرے گا بات سمجھیں باپ زندہ ہے تو باپ کرے گا باپ مر گئے ہیں یہ مولود لا مر گئے ہیں تو اس کا وارث ہے یہ خرچات کرے گا اور اس بچے کو جو دودھ پلانے والی ہے اس کا رزق قصوہ بالمعروف یہ وارث پر وارث کی مداری بات سمجھیں نہیں سمجھیں نہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَنَا تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلِيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مَنْ تَسْتَرْدِغُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ انہی عورتوں سے وہ تو والدات میں آگئی ہے کسی اور عورت سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْ تُمْ مَا آتِي تُمْ بِالْمَعْرُوفِ سَلَّمْ تُمْ مَا آتِي تُمْ بِالْمَعْرُوفِ جو تم نے جو نا وہ کیا اس کو دینا ہے وہ بھلائی کے ساتھ دے دو یعنی وہ جو دائی ہے جو دودھ پلانے والی ہے اس کا دائی تو نہیں بولا جائے گا مردیا وہ جو مردیا ہے اس کے اخراجات اور اس کا رزق قسوہ بلائی کے ساتھ دے دو تو اب کسی اور عورت سے بھی دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا سمجھیں آگے چلیں آیت نمبر 233 ٹھیک ہو گیا اب مسئلہ آ گیا کہ شور مر گیا تو اب کیا کریں چار مئنے دس دن کتنی عدت ہے چار مئنے دس دن وہ حسائیت سے ثابت ہو اللہ دین یتوفہون منکم ویدھرون ازواج وہ لوگ جو وفات دی جاتے تم میں سے اور بیگییں چھوڑے یتربسن بی انفسہن اربعات اشہر و اچرا اربعات اشہر چار مہینے اشرا دس دن ٹھیک ہو گیا فائدہ بلگن اجلہن فلا جناحا علیکم فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف چار مئنے دس دن پورے ہو گئے ہیں اب وہ کسی شور سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اب تم پر تم ان کو مت رکو تم پر کوئی عرج نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نکاح کر سکتا مسئلہ آگیا زہن میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن زہن میں رکھنا طلاق والی کی عدت تین عیض ٹھیک ہو گیا شور فوت ہو جائے تو عدت چار مئنے دس دن لیکن پیٹ میں بچہ ہو حمل ہو تو اب طلاق ہو یا طلاق ہو یا شور فوت ہو تو اب اس کی عدت ہے وضع حمل اس کی عدت کہ ہے آگے چل کے بیان اس کا آ جائے یہ آیت نمبر دوسو چونتیس ہو گئی ٹھیک ہے اب آتے ہیں آیت نمبر دوسو پینتیس پہ ٹھیک ہے جی آیت نمبر دوسو پینتیس دوسو پینتیس پہ مسئلہ ہی بیان ہو رہا ہے کہ اگر عورت عدت میں ہو نا تو جائے عورت ہے عدت میں وفات کی عدت میں ہے یا طلاق عدت میں ہے عورت عدت میں ہے تو اس سے آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے اور نکاح کا پیغام بھی نہیں دیسکتے سمجھے بات ہاں تاریز تاریز جیسے اشارہ کناہ بولتے بھئی تم نے پیغام بھیج دیا کہ تمہارے بچوں کی میں اچھی پروش کر سکتا ہوں اشارہ ہے نا مطلب تو اچھی پروش کیوں کرے گا ظاہر ہے اس کا چور فوت ہو گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اب تمہارا یہ پیغام جاتا ہے یہ تاریز یہ اشارہ ہے یا اس انداز میں کہ تم بہت خوبصورت ہو اس انداز میں اشارہ کنایا یہ اس آیام و قدس میں بیان ہو رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بھی عَرَّدْتُمْ تاریز سے ہے نا نہیں ہے مِن خِطْبَةِ النِّسَاب خِطْبَة ایک ہوتے خطبہ ہے کہ خطبہ خطبہ مَنگنی پیغامِ نِکَاح ٹھیک ہے نا خِطْبَةِ النِّسَائِ اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ یہ دل میں خالی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو تم دل میں تمہیں کیا ٹنشن ہو رہی ہے یہ دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بھئی اس کی عدت گزر جائے تو میں اس سے لکھا کروں گا دل میں چھپانا اَقْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ تاریزاً اشارتاً بات کر لینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَ هُنَّ رب جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے ان کا ذکر کرو گے وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا تم چھپ چھپا کے ان سے وعدہ نہیں کر سکتے بھئی عدت پوری ہونے دن میں تم سے نکاح کروں گا تم سے شادی کروں گا توجہ ہے نہیں ہے بات سمجھے اس کی اجازت نہیں ہے مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ بات نہیں ہے شہباز خیت کیا ہے بات سمجھے مسئلہ کیا ہے کہ عدت گزر رہی ہے عورت کی وہ عدتِ وفات میں ہے عدتِ طلاق میں ہے نکاح کا پیغام آپ دیکھو نکاح ہونا تو دور کی بات ہے لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرَّا تم چھپ چھپا کے اور اسے وعدہ بھی نہیں کر سکتے نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے ہاں تاریز اور دل میں اس کا خیال رکھنا یہ اس میں کوئی رج نہیں ہے وَلَا تَعْزِمُو اُقْدَةً نِکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةً تم اُقْدَةً نِکَاح کا عظم نہیں کر سکتے جب تک کہ کیا ہو کتاب اپنی مدت کو نہ پہنچائے کتاب اپنی مدت کو یعنی عدت پوری نہ ہو جائے یعنی عدت سے پہلے نہ پیغام میں نکاح جا سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھے یہ سیکھ ہو گئے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْدَ رُوحِ کہ جان لو کہ تمہارے دل میں بھی جو بات ہے رب اس کو بھی جانتا ہے لہذا ڈرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یہ بھی جان لو اللہ بخشنے والا بڑا حلم والا ہے مسئلہ سمجھے یہ آیت نمبر دو سو پینتیس تک بات ہوگی ٹھیک ہے آیت نمبر دو سو چتیس پہ آ جاتے ہیں مسئلہ سمجھے دھیان سے نکاح کیا میں نے آپ کو اتحان بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے آکام بیان کی نکاح کیا عورت سے اور مہر مقرر نہیں کیا اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دی ایک مسئلہ نکاح کیا اور حق مہر مقرر نہیں کیا اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دی نکاح کیا حق مہر مقرر نہیں کیا بیوی کے پاس گیا اور پھر طلاق دے دی نکاح کیا حق مہر مقرر کیا اور اس کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دی نکاح کیا حق محر مقرر کیا اس کے پاس گیا پھر طلاق دے دی یہ چار صورتیں میں نے آپ کو بتائی توجہ ہے نکاح کیا حق محر مقرر کیا بیوی کے پاس گیا پھر طلاق دے دی حق محر پورا دینا پڑے گا سمجھے اللہ بات کو حق محر دو لاکتہ بس اس کے ساتھ ایک بار ہم بستری ہو گئی تو اب جتنا بھی حق محر ہے سارے کے سارا دینا پڑے گا مسئلہ سمجھے دوسرا یہ کہ نکاح کیا اس کا حق محر مقرر کیا اور بیوی کی قربت سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دی توجہ ہے اب آدھا حق محر دینا پڑے گا کتنا مقرر کیا تھا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی تھی اب طلاق دے دی تو آدھا حق محر دینا پڑے گا مسئلہ سمجھے نکاح کیا حق محر مقرر نہیں کیا اور ہم بستری کر لی پھر طلاق دے دی اب ذہن میں رکھیں مارے مثل جسے بولتے ہیں وہ آدھا کرنا پڑے گا سارے کا سارا جتنا بھی اس کا مارے مثل بنتا ہے کوتو بھی فکر میں اس کی تفصیل موجود ہے مارے مثل کے تو جو ہے تین چوتھا نکاح کیا حق محر بھی مقرر نہیں کیا اور اس کے قریب بھی نہیں گیا اور طلاق دے دی تو جو ہے ذہن میں رکھنا اب متا واجب ہوتا ہے کیا یہ شیعوں والا متا نہیں ماظر اللہ میں دارے ٹھیک ہے نا یہ متا مطلب کچھ اس کے لباس اور اس سلسلے میں اس کو کوئی چیز دینا واجب ہوتی ہے یہ واجب ہے سمجھے بات کو یہاں یہ واجب ہیں کیونکہ پچھلی تین سورطوں میں آپ دیکھ لیں آپ نے یا سارے کا سارا حق محر دیئے یا آدھار حق محر دیئے یہ چوتھی سورت میں حق محر مقرر ہوا نہیں تھا بی بھی کے پاس گیا بھی نہیں تھا سمجھے بات کو اگر حق محر مقرر نہیں تھا بی بھی کے پاس چلا گیا تو میرے م 혼ارے مثل ٹھیک ہو گیا اب بی بھی کے پاس گیا بھی نہیں ہے حق مر مقرر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے حق مر مقرر بھی نہیں ہے اور بیوی کے پاس گیا بھی نہیں ہے ایسی صورت پر متع واجب ہے سمجھے بات کو متع میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا لباس ہے کچھ خرچہ ہے وہ ایک مؤین مقدار ہے وہ بیوی کو دے دیتا ہے طلاق کی صورت مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے اب آئے مقدسہ کی طرف آئیں فرمایا کہ لا جناح علیکم انطلقتم النساء ما لم تمسوہنہ او تفردو لہنہ فریدہ تو جو ہے بیویوں کو چھوہ بھی نہیں ہے اور ان کا حق مر بھی مقرر نہیں کیا طلاق دے دی فرمایا کہ کوئی عرج نہیں ہو سکتی ہے مسئلہ سمجھے یعنی بیوی کو چھونے اور حق مر مقرر کرنے سے پہلے پہلے اگر طلاق دی ہوگی نہیں ہوگی فرمایا لا جناح علیکم کوئی عرج نہیں دے سکتے ہو مسئلہ آگے سے اب کرنا کیا ہے فرمایا وَمَتِّعُوْهُنَّا ان کو متع دو اس کی مقدار کے ہے کہا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُوْهُ وَعَلَى الْمُقْدِرِ قَدَرُوْهُ مَطَعْم بِالْمَعْرُوفِ حَقَّنَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ توجہ ہے بات یہ کہ تمہاری حیثیت دیکھی جائے گی تمہاری حیثیت کیا ہے اگر فراق دست ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا تنگ دست ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا لیکن ہے واجب مَتِّعُوْهُ ہم رہے نا جس کے لئے ہوتا ہے ہم رہے کس کے لئے ہوتا ہے یہ صورت ہے مُتع کے وجوب کی بات ذہن میں رکھنا باقی جتنی بھی صورتیں ہیں باقی جتنی بھی صورتیں ہیں آقمہ دینے یہ عادہ دینے کی اس کے بارے میں ٹھیک ہے شریعت مُتارہ کہتی ہے کچھ نہ کچھ اضافی دے دو آگے فرمایا تو بھئی کچھ آپس میں جو بھلائی ہے اس کو مت بھولو طلاق ہوگے یا لگ لگ ہوگے تو لہٰذا کچھ اضافی دے دو تاکہ نفرد جس قدر ہو سکے کم ہو سکے لیکن مُتع کسی صورت میں واجب نہیں ہے مُتع صرف ایک صورت میں واجب ہے کہ بیوی کا حق محل مقرر نہیں کیا تھا اور چھونے سے پہلے پہلے طلاق دے دی بیوی کہا حق محل مقرر نہیں کیا تھا اور ہم اس طریقے سے پہلے پہلے طلاق دے دی تو اب کیا ہے اب چونکہ حق محل مقرر نہیں ہے اب مُتع واجب ہے لیکن کس طرح فرمایا عَلَ الْمُقْ سِوَئِ قَدَرُو وَعَلَ الْمُقْ تَرِ قَدَرُو اگر فراق دست ہے تو اس کے حیثیت کے مطابق اگر تنگ دست ہے تو اس کے اپنے حیثیت مطابق مسئلہ سمجھو نہیں سی شاہ جی توجہ ہے نہیں آگے چلیں آیت نمبر دو سو سنتیس چھتیس میں کیا تھا کہ بھئی حق محل مقرر نہیں تھا اور چھوہ بھی نہیں تھا وہ مسئلہ ہو گیا وَإِنْتَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْتَمَسُّوْهُنَّ چھوہ بھی نہیں ہے وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَ لیکن مار ہے نہیں سمجھے پچھلی میں کیا تھا چھوہ نہیں تھا مار بھی نہیں تھا چھوہ نہیں تھا اور حق محل بھی نہیں تھا یہاں پر چھوہ نہیں ہے وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَتَنْ حق محل ہے یا اللہ آپ کیا کریں فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ جو مقرر کیا اس کا آدھا دیں مسئلہ بھی آپ کو یہی بتایا کہ عورت کا حق محل مقرر کیا تھا چھونے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا ماں کوئی بات بھیان ہو رہی مسئلہ نہیں سمجھی تو مسئلہ یعنی اگر کسی شخص نے نکاح کیا حق محل مقرر کیا لیکن ہم اس طرح کی نوبت نہ آئی اس سے پہلے پہلے اس نے بی بی کو طلاق دے دی تو اب جتنا مقرر ہوئے دس ہزار مقرر ہوئے تو اس کا پانچ ہزار لاکھ روپے مقرر ہوئے پچاس ہزار پچاس لاکھ مقرر ہوئے تو پچیس لاکھ ٹھیک ہے فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ آدھا مار کیا کرے گا اگر وافی تلافی کا مسئلہ ہوتا ہے مرد اپنی مرضی سے زیادہ دینا چاہتا ہے عورت اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتی ہے وہ اس کو اجازت ہے فَرْمَوَاً تَعْفُو اَكْرَبُ لِلْتَقْوَا تم چھوڑو تو زیادہ بہتر ہے تم چھوڑو تو زیادہ بہتر ہے کیوں؟ تم نے جو طلاق دی ہے نا اس کو اس طلاق سے جو بحشت بنی ہے ٹھیک ہے نا؟ اس کا کچھ نہ کچھ مداوہ ہو جائے گا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں نیکی کو مت بھولو کیونکہ معاشرے میں سے نفرت کو مٹانے کے لیے ضرور طلاق دینا پڑ جاتی ہے مجبوری بن جاتی ہے بعض وقت لیکن مجبوری بن بھی گئی ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ بامی جو بھلائی ہے اچھائی ہے اسے مت بھولو تاکہ معاشرے کا ماحول جس قدر ہو سکے جس قدر ممکن ہو اس کو کنٹرول کیا جا سکے مسئلہ سمجھو نہیں سمجھو ٹھیک ہو گیا نہیں ہوا آیت نمبر دو سو سنتیس آیت نمبر دو سو اڑتیس توجہ ہے حافظو علی السلوات وَالصَّلَاةِ الْوُسْبَا نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی اس آیت سے نمازِ اثر کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے مسئلہ آگے ہے زین میں ٹھیک ہے چلیں آگے نمازِ وستا میں اختلافِ مختقیہ کا قوال ہے قولِ مشہوری ہے کہ الْصَّلَاةِ الْوُسْتَا ہے نمازِ اثر نمازِ اثر یعنی ساری نمازوں کی فاضل ضروری ہے لیکن جو نمازِ اثر ہے اس کے اہمیت زیادہ ہے اس نے فرمایا حافظو علی السلوات والصلاة الْوستا مسئلہ آگیا آپ کے ذریعے ٹھیک ہو گیا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ نماز میں کیا فرض ہے یہ وَقُومُ یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے سمجھو بات وَقُومُ قیام نہیں ہے تو فرضیت ثابت ہوئی نہ ہوئی سمجھو بات کو وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ نماز کا بیان ہو رہا ہے یا کسی اور کا ہو رہا ہے حافظو علی السلوات والصلاة الْوستا کس کا بیان ہے نماز کا نماز کا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ پھر نماز کے قیام کی بات ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا وَرْقَعُ مَهَرْرَاقِينَ نماز کے ایک ایک رکل کو قرآن نے بیان کیا ہے سمجھو بات کو تو پہلے بیان ہوا کیا پہلے بیان ہوا رکو اس کا بیان گزر چکا اب قیام کی فرضیت کا بیان آگیا وَقُومُ تو قرآن عظیم کی اس آیت سے نماز کے قیام کا ثبوت ہے نماز کے اندر قیام کی فرضیت ثابت ہے سمجھو بات کو یہ ذہن میں رکھنا کہ ابتدائی اسلام میں اتنی پابندی نہیں تھی نماز کے اندر ہے تھوڑا بہت سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ عبداللہ بن مسعود فرماتے بات لمبی ہو جائے گی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں متعلقات نہ چھڑوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حجرت عبشا بھی کی تھی اور حجرت مدینہ بھی کی تھی دونوں حجرتیں کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ نے کہا بھی میں آیا اور میں نے سلام عرض کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابہ کو حضور نے جواب بھی نہ دیا جس کے ساتھ آپ کی عقیدت ہو محبت ہو جواب نہ دے تو انسان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے سب کچھ یاد آ گیا پریشان حضور نے جواب نہیں دیا آپ علیہ السلام نے نماز پوری فرمائی تو اس کے بعد فرمایا کہ نماز میں سلام کا جواب دینا منع کر دیا گیا ہے اس سے کہ تمہیں جواب نہیں دیا ناراضی کوئی نہیں ہے سمجھ رہے بات کو تو لہٰذا ابتدا میں اسلام کا جواب دینا اور یہ چیزیں ان کی اجازت تھی لیکن فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِ تِين تو قانِ تین کے تحت مفسرین نے مانا کی اس کے ساکتین کیا ساکتین چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ قیام کرو اور خاموشی کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو نماز کے اندر خاموشی کی جو فرضیت ہے وہ قانِ تین سے ساتھ قُومُ سے قیام اور قانِ تین سے خاموشی بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہوگیا بات آگئی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انتالیس نمازِ خوف کا بیان ہے ٹھیک ہے نمازِ خوف ہے جہاد ہے جنگ چل رہی ہے سامنے دشمن کڑا ہوا ہے تو اب کیا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَارِجَالًا آو رُقْبَانا گوڑے پہ بیٹھ کر بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے اور پیدل چلتے ہو جناب والا پیدل چل رہے ہیں اب آپ نماز میں مصروف ہوتے ہیں کہ بلا شیب ادھر ہے دشمن ادھر کڑا ہے چہرہ ادھر کریں گے یہ عملہ کر دے گا جی تو ایسی حالت میں جو ہے شریعتِ مطارع نے چھوٹ دی ہے چلتے چلتے گوڑے پہ سوار ہو کر جس طرح نماز چھوڑنی نہیں ہے یعنی ایک تو نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے ادھر سے رب کی چھوٹ بھی سمجھ میں آ رہی ہے رب نے یہ ینایت کی جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم تو بے چھوٹ دیتے ہیں فَارِجَالًا قَدْل اور رُقْبَانا سوار ہو کر سمجھے بات کو لیکن چھوڑ نہیں سکتے تو یہ نمازِ خوف کا بیان ہے مسئلہ کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے تو نمازِ خوف سرائے بکرہ آیت نمبر دو سون تالیس فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ قَمَا عَلَّوَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ امن کی حالت میں آگئے تو اب نہ کہو بھئی ہم نے تو خوف کی حالت میں تو چلتے چلتے ادا کی تھی کبھی چلتے چلتے ادا کریں گے چاہے پینے جا رہے ہیں کازم صاحب تو انہوں نے کہا یہ نماز میں لیٹ ہو جائے گی تو لہٰذا ادھر یہ اللہ وقت پر کہہ کہ جناب سبحانکاللہ وَبِحَمْدِ قَوْتَبَارَ قَسْمُونَ چلتے ہو جناب پوٹل پہ جاری پر اجالن اور رکبانہ جی آپ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ قَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَونَ جب امن کی حالت میں آجاؤ تو ویسے رب کو یاد کرو جیسے تُنہیں سکھایا ہے سکھایا ہے کس کے ذریعے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذریعے مسئلہ سمجھے آیت نمبر دو سو انتالیس ہو گئی دو سو چالیس پہ آجیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّؤُنْ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَطَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاج وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَطَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلِ الْمُتَّقِينَ كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِرُونَ تو وجہ ہے آپ پہلے یوں تھا کہ جو شخص فوت ہوتا تھا تو اس کو حکم تھا کہ اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کریں وجہ ہے اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کریں اور وسیعت کیا کریں ایک سال کتنا ایک سال اس کو میرے گھر میں سے نہیں ہی نکال سکتے ایک سال تک ہی میرے گھر میں رہے کوئی وارث اس کو تنگ نہیں کر سکتا اس کو چھیڑ نہیں سکتا اور ایک سال کے اخراجات کے ہیں وہ بھی شور کی طرقہ میں سے ادا ہونے ہیں مسئلہ سمجھیں نہیں سمجھیں یہی بات ہو رہی ہے وَالَّذِينَ يُتْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وہ لوگ جو تم میں سے وفات دی جاتے ہیں وَيَذْرُونَ عَزْوَاجَ بیوییں چھوڑے وَسِيَّةً لِعَزْوَاجِهِمْ ان کے لیے کیا ہے اپنی بیویوں کے لیے وسیعت مَتَانِ الْحَوْلِ ایک سال تک کے لیے مَتَا نَفَا خَرْچَا غیر اخراج گھر سے نکال بھی نہیں سکتے بات سمجھے نہیں سمجھے یہ افتدائی اسلام میں لازم تھا پھر شریعت مطارہ نے عورتوں کی کا وراست میں حق بیان کر دیا اور چار مہینے دس دن وہ عدد بھی جو بیان کر دی لہٰذا یہ سال والی جو وسیعتیں ملسوک ہو چکی ہے بات سمجھے نہیں سمجھے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے ایک سال کی کیلئے وسیعت کا ایک سال کے خرچے کا ایک سال تک گھر سے نہیں نکال سکتے مسئلہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منسوک ہو چکا ہے عورت کو وراست میں سے حق دے دیا گیا ہے آگے چل کے یوسی کمورلہ میں آئے گا نا عورت کی وراست کا بیان آ رہا ہے تو اب عورت کو وراست میں سے حق دے دیا گیا ہے اب یہ وسیعت لازمہ نہیں رہی مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے بات آگی 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 آیت نمبر دو سو تین تالیس توجہ ہے آپ کی ایک مسئلہ سمجھ لیں جہاں پر خدا نخستہ کسی علاقے میں وبا پڑتی ہے تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا چلتا ہے فلان علاقے میں وبا پڑی ہے تو جان بوجھ کر اس علاقے میں جائیں بھی نہیں لیکن جس علاقے میں وبا پڑی ہے وہاں جو رہنے والے ہیں وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگے نہیں آپ سمجھے جو یعنی باہر والے ادھر نہ جائیں ادھر والے باہر نہ جائیں مسئلہ سمجھے ٹھیک ہے تو آپ اس علاقے میں نہیں باہر ہیں آپ اس علاقے میں نہ جائیں یہ کہاں سے ثابت ہے وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمِ لَتَّحْلُقَا وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا عیوب نہ کرنا یار تو کیوں دروازے باہر میں بجا رہے ہیں تو وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمِ لَتَّحْلُقَا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کام کے جن میں حلاقت غالب ہو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے حرام ہے سمجھے بات کو تو اب جس علاقے میں وبا پہلے ہوئی ہے موتیں ہو رہی ہیں وہاں پر جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے بات ہے یہ ہے لیکن اگر بندہ اس علاقے میں رہ رہا ہے تو اب اس کو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اس آیہ مقدسہ میں اسی قسم کے ایک واقعی کی طرح اشارہ ہے جس سے اس مجھے میں آ رہی ہے کہ بھاگنے کی اجازت نہیں ہے یہ پچھلے دور میں ایک قوم کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کے بارے میں اصل میں ایک علاقے میں وبا پڑی تھی تو وبا پڑی تو وہ لوگ بھاگ گئے ہزاروں کی تعداد میں تھے جب بھاگ گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موتو مر جاؤ بعد میں ایک عرصے بعد ایک نبی آئے تو اللہ رب العالمین سے دعا کی یا اللہ ان کو زندہ کرمے ان کے احوال پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر اس نبی کی دعا سے اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو یہ اسی کا بیان ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کے طرف جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہم علوف ان جو ہزاروں ہزار تھے نکلے کیوں حضر الموت موت کے ڈر سے موت کے ڈر سے جو بھاگے مر گئی رب نے فرمایا تو ہو گیا ثم احیاء میں نے آپ کو عطایا نبی علیہ السلام کی دعا سے اللہ انہوں نے زندہ کیا یہ بھی رب کا فضل ہے اسی کو بیان کیا بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن لوگوں کے اکثریت وہ کیا ہے وہ شکر نہیں کرتے مسئلہ آپ سمجھیں نہیں شمجھیں تو اس آیم و قدسہ میں صراحتا تو یہ مسئلہ بیان نہیں ہو رہا لیکن ہے اس واقعے کو ساتھ ملائیں تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر بابا پڑے تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہوئی نہیں ہے مسئلہ آپ سمجھیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيرُ عَلِيمُ یہ راہِ خدا میں کتال کا حکم کیا جا رہا ہے راہِ خدا میں کتال کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے نیسے ریسے ہم اس کی تفسیر نہیں کرتے لیکن کتال کا حکم سورہ بکر آیت نمبر دو سو چوالیس سے وہ ثابت ہو رہا ہے مسئلہ سمجھیں یہ جو دوسرے پارے کے جو میں آیات ہیں آکام سے متعلقات ان کا بیان ہو ہوا ٹھیک ہے آگے چلیں چلیں یہ کچھ آگے چلتے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو پچھپن آیت مکرسی کیا جی سبجھو آئے نا تو یہ جو آئے مقدسہ ہے یہ توحید و صفات کے بارے میں بڑی جامعی آیت ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا ہماری گفتگو چل رہی ہے فروعی آکام کے بارے میں اصول کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آئے مقدسہ اصول کے بارے میں تھوڑا ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں کچھ معنی جان لیتے ہیں سمجھے نا جو کہ آکام فروعی آکام تو اصول پر موقف ہے نی اصول پر مبنی ہیں لیکن ہم چونکہ صرف تفسیر آیات آکام پر گفتگو کر رہے ہیں تو اصول کی تفسیلات ہم یہاں پر نہیں کر رہے لیکن یہ آئے مقدسہ چونکہ انتہائی آئے جامعہ ہے تو ہم دیکھیں نا سب سے پہلے فرمائے اللہ لا علاہ اللہ یہ توحید کا بیان ہے ٹھیک ہے الحی القیوم الحی اس میں صفت بارے تعالیٰ جو حیات ہے یہ صفات سبا سمانیہ ماتوری دی اور شریعہ کہ بھی سبا ہیں آٹھ ہیں ساتھ ہیں آٹھ ہیں صفات ذات جنہیں بولا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے حیات ٹھیک ہے الحی میں حیات کا بیان ہے القیوم القائم بنفسی والمقیم الہیری آج خود قائم اور دوسری ساری مخلوق کو قائم کرنے والا سمجھے بات کو القیوم میں اس کا بیان ہے لا تأخده سنت ولا نوم نہ اسے اونگائے اور نہ اسے ننگائے سمجھے بات کو اونگائے اور نیدائے تو زمانے کو قائم کیسے رکھے سو جائے آسمان پتہ جلہ ادھر پڑا ہوئے جی آپ دیکھیں رہے ہیں جی آپ سو جائیں تو خود گھر پڑتے ہیں وہ اپنا آپ کا میں نہیں رہتا اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبَانْ تَزُورًا آسمان اور زمینوں کو کس نے رکھا ہوا ہے اللہ نے اللہ نے ماذا اللہ اللہ سو جائے تو آسمان زمین درہان سے چلا پتہ چلا وہ پڑھے ہوئے ٹھیک ہے نا فرمایا القیوم وہ قیوم ہے قائم بنفسی یہ پوری کائنات کو قائم کی ہوئے ہیں جب پوری کائنات کو قائم کی ہوئے ہیں لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ نہ اسی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے کیونکہ اونگ نیند آجائے تو کوئی چیز کا ام رہی نہیں سکتی سمجھے بات کو لَهُ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَمَا فِسْأَرْبَ زمینوں کے اندر جو ہے وہ بھی اس کی ملک ہے آسمانوں کے اندر جو ہے وہ بھی اس کی ملک ہے زمینِ آسمان خود بھی مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ یہ رب کی جلالت کا بیان ہے کبریہی کا بیان ہے کس کی مجال کے جو رب کے دربار میں سفارش کر سکے جی رب کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ بِإذْنِ وہ اجازت دے تو کر سکتا ہے وہ اجازت دے تو کر سکتا ہے یہاں پر دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں ایک تو بغیر اجازت کی شفاعت ہو نہیں سکتی دوسرا اجازت سے شفاعت ہے یہ ان کا رد ہے جو شفاعت کے سرے سے منکر ہے سمجھے بات کو یعنی شفاعت بغیر اجازت کے ہے نہیں یہ بھی ثابت ہو رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اجازت سے ہے اجازت سے شفاعت ہے سمجھے بات کو تو ان لوگوں کا رد ہے جو شفاعت کے منکر ہے یہ رب کریم جلال وعالا کے علم کا بیان ہے یہ رب کے علم کا بیان اب مخلوق کے علم کی کمی کا بیان لوگ جو ہیں مخلوق جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ بماشاہ ہاں رب چاہے تو سواجہ ہے اس سے دو باتیں ثابت ہوئی ایک مشیط الہیہ مشیط بھی رب کی صفات سے ہے نا سواجہ ہے اللہ بماشاہ اس میں مشیط الہیہ کا بیان ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مخلوق کا علم ہے جتنا رب نے چاہا سمجھے بات کو اس میں تو علم کی نبی ہے اللہ بماشاہ یہ اس بات ہے یعنی مخلوق کے لئے علم کا اس بات ہے لیکن رب کی مشیط کے برابر رب کی مشیط کے مطابق بات سمجھے نہیں تو جو ہے اس کی کرسی گھیرے ہوئے ہیں اس کی کرسی میں وسط ہے کس کی آسمانوں کی اور زمینوں کی وجہ ہے بعض مفسرین نے کہا کرسی سے مراد رب کا علم ہے رب کی قدرت ہے ٹھیک ہے رب کی قدرت آسمانوں اور زمینوں کو اپنے قابو میں کی ہوئے ہیں رب کے علم رب کا علم سب کو یہ عطا کی ہوئے ہیں بعض نے کہا کرسی سے مراد اس کی معروف معنی ہے ساتھ آسمان ہیں ہاتھویں کرسی یہ نوہ عرش ہے جی تو حدیث پاک ہے ابو شیخ نے العظمہ کے اندر روایت کی پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں چھتہ ساتھویں آسمان سے اوپر ہے کرسی پہلا آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں تو جو ہے دوسرا پہلے کو گھیرے ہوئے ہیں تیسرا دوسرے کو چوتھا تیسرے کو پانچویں چوتھے کو چھتہ پانچویں کا ساتھویں چھتے کو ساتھویں آسمان چھے کے چھے آسمان اور یہ کہکشائیں یہ سورج چاند ستارے ان سب کو سے گھیرا ہوا ہے اور کرسی نے ساتھو آسمان اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے سمجھے بات کو یہ مطلب ہے واسعہ کرسی وہ جو کرسی ہے جیسے یہ آسمان گولے اور یہ آلم یہ جہان ان کے اندر ہے اس طرح ساتھوں کے ساتھوں آسمان اس کرسی کے اندر ہیں یہ معنی ہے واسعہ کرسی جو سمجھے رب کی کرسی کیا ہے وہ سارے آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں وجہ ہے نہیں یہ اس لیے کہ یا اللہ اتنی بڑی آسمان اور اتنے بڑے زمین فرمایے وَلَا يَعُودْهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِجُ الْعَدِيمُ ان کی حفاظت رب کو رب کو تھکاتی نہیں ہے بھلے بڑے ہوں لیکن وہ علی ہے وہ عظمت والا ہے یہ اس کو تھکاتی نہیں ہے مسئلہ سمجھے یہ ہم نے اختصار کے ساتھ قرآن عظیم کی آیا مقدسہ جو توحید و صفات کی کو ایک جامعیت کے ساتھ بیان کر رہی ہے اس کا مجھان کیا وہ جو ہے سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو آیت نمبر دو سو سرسٹھ پہ آگے سرسٹھ سمجھتے ہو نا دو سو سرسٹھ رجوع ہے مال تجارت میں سے زکاة فصلوں میں سے اوشر کانوں میں سے یہ کان نہیں وہ جو کانیں ہوتی ہیں زمین کے اندر نکالی جاتی ہیں مہادن سونے کی کان کوئلے کی کان مہادن ٹھیک ہے نا مہادن میں سے خمس اس کا بیان اس آیا مقدسہ میں یا ایوہ اللہ دین آمنو انفقو خرچ کرو کیا کرو خرچ کرنا خرچ کرنا واجب ہو گیا فرض ہو گیا نہیں ہوا کس سے خرچ کریں رب نے دو چیزیں بیان کیے من طیبات ما قصبتم ما قصبتم جو تم نے کمایا یہ کہا تجارت نہیں ہے توجہ ہے تو آیت کے اس حصے سے تجارت میں سے زکاة کا بیان ہو رہا ہے ایک مسئلہ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا زمین میں سے ایک تو فصل اگتی ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا واجب ہے دوسرا کانے مادن یہ نکلتی ہیں مقدار اس میں مین نہیں ہو رہی مقدار پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بزارت کی مقدار اس کی کیا ہے لیکن رب نے تجارت کے مال سے زکاة کو فرض کیا اور جو زمین میں سے نکلے اس میں سے فصلوں میں سے خرچ کرنا اس کو بھی فرض کیا اور جو مادنے ان میں سے خرچ کرنا بھی فرض کیا مقدار حضور سید عالم صلی اللہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے لہذا تجارت سے زکاة اور فصلوں میں سے عشق اور معادنے میں سے خمس اس کا وجوب اور فرضیت اس آیہ مقدسہ سے ثابت ہو رہی ہے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو سٹھ سٹھ ٹھیک ہو گیا یہ ساتھ ایک اور بھی فرما دیا کہ جو تم خرچ کرو تو اس میں سے گھٹیا خرچ نہ کرو فرمایا خرچ کرنے پہ آؤ تو اس میں سے گھٹیا خرچ نہ کرو گھٹیا خرچ نہ کرو بلکل جو خراب ٹماتر یہ کہا جی یہ فلان کو دے دو پیاس جناب گلہ ہوئے کہا جی فلان کو دے دو یہ جناب اشر میں دے دو فرمایا خود لوگے کہا نہیں فرما خود نہیں لیتی ہو تو رب کے رستے میں کیوں دیتی ہو نہیں سمجھو بات کو تو لہٰذا جو چیز تم خود نہیں لے رہے تو تم رب کے رستے میں کیوں دے رہے ہو لہٰذا گھٹیا مال نہیں ہاں تمہیں شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب سے اعلیٰ مال خرچ کرو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی تم درمیانہ مال خرچ کرو بات اب سمجھے ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا ایک تو یہ مسئلہ بیان ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تجارت کی زکاة ساتھ فصلوں میں سے ہو شر تیسرا جو مادل میں سے خمس اس کا بیان ہو گیا اور دوسرا یہ بیان ہو گیا کہ جب زکاة کی ادائیگی ہو تو بھٹیا مال ادا نہیں لے جا سکتا سمجھے بات کو آگے جو ہے یہ فضیلت کا بیان ہے تو ہم چونکہ مسائل کی بات کر رہے ہیں اس بھی آگے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا آیت نمبر دوسو ستر توجہ ہے دوسو اکتر پہ آجائیں دوسو اکتر ان تبدو الصدقات فنعم ماہی و ان تخفوها و تکتوها الفقراء فہو خیر لکم و یکفر انکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر توجہ ہے جی 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 ذہن میں رکھیں کہ صدقے کی دو قسمیں ہیں ایک اعلانیہ صدقہ ایک پوشیدہ صدقہ کوئی آدمی اعلانیہ طور پر خرچ کر رہا ہے تو آپ کے نئے نئے یہ تریاکاری کر رہا ہے رب نے فرمائے نہیں نئے عم ماہی بہت خوب بات ہے اعلانیہ طور پر صدقہ کر رہے ہیں لوگوں کو بھی ترقیب مل رہی ہے نہیں سمجھو بات کو نہیں چھیک ہے تو ان تبدو الصدقات اگر تم صدقوں کو اعلانیہ طور پر کرتے ہو ضائع کرتے ہو فنعم ماہی یہ بہت خوب بات ہے چھپا کر تم فقیروں کو دے دیتی ہو یہ زیادہ بہتر ہے مسئلہ ہی ثابت ہوئی صدقے کی دو قسموں کا بیان ہو گیا صدقہ صریعہ اور صدقہ جہریع ایک چیز دوسرا جو لوگ صدقہ جہریع پر اعتراض کرتے ہیں ان کا رد ہو گیا بھئی نہیں یہ سامنے سامنے خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریاکاری کر نہیں رب نے فرمای نئے عم ماہی یہ بہت خوب ہے تم کون ہوتے ہو بھئی اس کے نیت پر حملہ کرنے والے بات سمجھے اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو پوشیدہ صدقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے چھپے یہ دیکھیں نا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ یہ زیادہ بہتر ہے مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا آگے چلے آیت نمبر دو سو اکتر اکتر تھی نہیں یہ ٹھیک ہے آیت نمبر دو سو پچھتر اس میں سود کی حرمت کا بیان ہے اللَّذِينَ يَأْقُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَا فَلَهُمَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادْ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ رب العالمين نے اس کے اندر کے ربا کی حرمت کا بیان کر دیا جو لوگ سود کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے دماغ ہی کام نہیں کریں گے جیسے ایک بندہ ہوتا ہے جن پڑا ہوتا ہے مرگی بلا جی اس سے اٹھ کے کڑے نہیں ہوتا ایسے پتہ چلتا ہے بھر مرگی پڑی ہوئی ہے فرمایا جو سود کہتے ہیں قیامت کے دن وہ اٹھ کے چل بھی نہیں پائیں گے ایسے ان کے دماغ گم رہے ہوں گے جیسے کسی پہ شیطان کا عملہ ہو گیا ہو جن کا عملہ ہو گیا ہو تو جب اس پہ وعی دی جا رہی ہے تو اس کو نجائز کہا جا رہا ہے یہ کیوں فرمایا انہوں نے کہا ربا بھی نفع ہے خرید و فروقت بھی نفع ہے نفع میں کون سی حرج ہے رب نے فرمایا بے حلال ہے سود حرام ہے تو سود کی حرمت کا یہاں پر سرحت کے ساتھ بیان ہو گیا قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 275 ٹھیک ہو گیا بات آئی جن میں آیت نمبر 200 78 پہ آجائیں آیت نمبر آیت نمبر تو آیت نمبر دو سو اٹھتر اناسی اور اسی تو جو ہے تو یا ایوہ اللہ دین آمنو تقو اللہ و درو ما بقی من الریبا یوں تھا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ و درو ما بقی من الریبا ان کا کوئی لیندین تھا سود کا تو جب سود حرام ہو گیا تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتقو اللہ اللہ سے درو و درو ما باقی من الریبا جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو تو لہٰذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر بالفرض کوئی ایسا بعض وقت ایسا معاملہ ہوتا ہے کوئی سودی لیندین ہو گیا مصر نے ایک آدمی ہے اس نے سودی لیندین کیا تو اس کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہو گیا سو ہو گیا جو رہ گیا اس کو چھوڑ دیں ان کنتم مؤمنین ایمان ہے تو کریں ایمان ہے تو ہی کام کریں نہیں کر رہا رب نے فرما فَإِلَّمْ تَفَعَلُو فَأْذَرُو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُونِ سود معمولی گناہ نہیں ہے شدید کبیرہ ہے سخت کبائر میں سے آج کل سود کو حلال کرنے کے بہانے ڈونڈے جاتے ہیں جی شدید کبائر میں سے حدیث پاتھ میں فرمایا کہ ایک درم جو سود کا انسان نے کھایا وہ اپنی ماں کے ساتھ اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ چھتیس بار زنا کرنے سے بھی برا ہے معمولی بات نہیں لیکن لوگ بیٹے ہوئے ان کو اس کو حلال کرنے کے در پہ ڈاب نے فرمایا فَأْذَنُو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُونِ نہیں چھوڑ رہے ہیں سود تو پھر اعلان سن لو کس کا ہر بِمِنَ اللَّهِ وَرَسُونِ اللَّهُ وَرَسُونِ رسول کی جنگ کا سود کھانے والا آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے معمولی بات ہے کتنا بڑا قبیرہ ہے نماز چھوڑنا قبیرہ ہے روزہ چھوڑنا قبیرہ ہے لیکن رب نے نماز چھوڑنے پہ نہیں کہا کہ تمہاری ہم سے جنگ ہے روزہ چھوڑنے پہ نہیں کہا کہ تمہاری ہم سے جنگ ہے زکاة چھوڑنے پہ نہیں کہا کہ تمہاری ہم سے جنگ ہے آج چھوڑنے پہ نہیں کہا کہ تمہاری رب سے جنگ ہے سود کھانے پہ کہا کہ تمہاری رب اور رب کے رسول سے جنگ ہے بولو رب اور رب کے رسول سے جنگ کو جیت سکتا ہے جی اس قدر یہ شدید جرم ہے تو بجو ہے آپ کی مسئلہ سمجھیں سودی لیندن کر لی اب توبہ کر لی جی کسی کو لاکھ روپے آپ نے ادھارے دی آپ نے اس سے کہا ایک لاکھ بیس ہزار لوں گا میں سودی لیندین کر لیا آپ نے اب آپ نے توبہ کر لی تو اب وہ تو کر لی ہے ترہ توبہ اب کی اب کیا کرے رب نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو جو تم نے دیا ہے وہ تمہارا ہے جو تم نے دیا ہے وہ تمہارا ہے نہ تم ظلم کرو نہ ہم چاہتے کہ تم پہ ظلم کریں لا تظلمون تم ظلم نہ کرو کن پر جس بیچارے نے تم سے کرد لیا ہے سمجھے بات کو لا تظلمون ہم نہیں چاہتے کہ تم پہ ظلم ہو کیسے بھئی وہ تو چونکہ سود پر دیئے تھے لہٰذا آپ سرے سے واپس نہیں ملیں گے یہ بات نہیں ہے فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ تمہارا راست و مال تمہارا ہے وہ کتنے تم نے دیئے تھے ایک لاکھ میں بات سمجھے نہیں سمجھے تو مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر سودی لیندین میں انسان بات میں توبہ کرتا ہے تو جو رقم دی ہے وہ واپس لے وہ اس کی ہے جو اضافی ہے وہ نہیں لے سکتا مسئلہ سمجھے وہ بندہ غریب ہے توجہ ہے وہ بندہ غریب ہے دے نہیں پا رہا فرمائے اگر وہ تنگ دست ہو تو اب فراخ دستی تک اسے مولد دو یہ مسئلہ یہاں ثابت ہو رہا ہے تم نے کسی کو کرز دیا ہے اور وہ دے نہیں پا رہا اب سود تو تم نے لینا نہیں ہے اب تم کہہ رہے ہو بھئی جو دیا ہے وہ واپس لوں جلدی جلدی فرمائے تنگ دست ہے تو پھر نہیں نا دیرہ تن مولد کب تک الہ نئی سرہ فراخ دستی تک اس کے ہاتھ پہ پیسہ آنے دو ہاں وان تصدقو خیر اللہ کم ان گندو تالبون سیرے سے چھوڑ دو صدقہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے سمجھے بات کو ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرو لیکن صدقہ کر دو چھوڑ دو سیرے سے غریب آدمی ٹھیک ہے میں نہیں لیتا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر تم نہیں چھوڑ سکتے وہ فراخ دست ہے تو انتظار کرو اس کی وہ تنگ دست ہے تو انتظار کرو اس کی فراخ دستی کا بات سمجھے نہیں سمجھے یہ مسئلہ کہاں ثابت ہوا سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اسی توجہ ہے آیت نمبر دو سو بیاسی یا اتراسی اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو یہ سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اکاسی اس بارے میں اختلاف ہے یہ زمنی طور پر بیچ میں بات آگئی تو میں اس طرح کہہ رہا ہوں اختلاف ہے کہ سب سے آخری آیت کونسی نازیلی قرآن کی اکثر کی رائی ہے کہ یہ ہے وہ آیت سورہ بکرہ آیت دو سو اکیاسی وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللَّهُ تُمَّ تُوَفَّا اکثر کی رائی ہے اِقْرَعْ بِسْمِ رَبْ بِكَرْ لَذِي خَلَق سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی اور سب سے آخری آیت یہ سورہ بکرہ کی آیت دو سو اکیاسی ہے بات سمجھیں یہ زمنی طور پر میں نے بتا دیا ہمارے بات سے ہی متعلق نہیں عبدالنبی سوجہ ہے نا آیت نمبر دو سو بیاسی یہ قرآن کی لمبی ترین آیت ہے یہ ہے بیسلم کے بارے میں کس کے بارے میں بیسلم کیا ہوتی ہے میں اختصار کرتا ہوں بیسلم یہ ہے کہ پیسے پہلے دے دیئے اور مال بعد میں ٹھیک ہے نا عام طور پر یہ ہوتا ہے نا بھئی ادھر جا کے پیسے دو چیز خریدو جی دوسرا یہ ہوتا ہے بھئی چیز لے آو پیسے یکم پہ دے دیں گے افتے بعد دے دیں گے مہینے بعد دے دیں گے یا جیسے آپ کے یہاں سندھ میں ہوتا ہے فصلے کٹیں گے تو دے دیں گے ہوتا ہے نا یہ بیسلم نہیں ہے بیسلم میں پیسہ پہلے ہے اور مبی بعد میں ملے گا اس کے اپنی شرطیں ہیں ٹھیک ہے نا وزرِ معلوم ہو جن سے معلوم ہو صفتِ معلومہ ہو مدتِ معلومہ ہو یہ ساری کساری شرطیں ہیں سمدے بات کو تو قرآن عظیم میں بیسلم کا بیان یہ اس آیت مقدسہ میں ہے اس سے بلتے ہیں آیتِ مُدَایَنَا آیتِ مُدَایَنَا آیتِ مُدَایَنَا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُم اِذَا تَدَایَنْتُم یہاں سے بنا آیتِ مُدَایَنَا آیتِ مُدَایَنَا توجہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیسلم کے آکام بیان ہو رہے ہیں میں اختصار کرتا ہوں تاکہ مفتگو آگے چل سکیں اِذَا تَدَایَنْتُم بِدَایِنِ اِلَا آجَلِ مُسَمَّا اِلَا آجَلِ مُسَمَّا تو مُوئین مُدَت تو لہٰذا بیسلم ہوگی اس میں مُوئین مُدَت ہونی چاہیے مُدَت کونسی ہونی چاہیے مُوئین مُوئین ٹھیک ہے پیسے دے جا جب چیز مگوائی تم تمہیں دے دیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے مُدَت مُوئین کرنا پڑے گی مُدَت کا تَعیُن ضروری ہے یہ فرمائے اِلَا آجَلِ مُسَمَّا مُسَمَّا اِلَا آجَلِ مُسَمَّا بات سمجھے نہیں سمجھے تو مُدَت کا تَعیُن یہاں ثابت ہو رہا ہے بات سمجھے تو اب اس کا بہتر طریقہ بے سلم کا یہ ہے کہ لکھ لیا جائے یا کیا جائے لکھ لیا جائے وہ یہ فرمایا فَقْتُبُو جب بے سلم کرو تو کیا کرو لکھ لو کیا کرو سمجھے بات کو اب جو لکھنے والا کہہ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ مِلْعَدْل عَدْل سے لکھے انصاف سے لکھے وَلَا يَعْبَا قَاتِبُنْا يَكْتُبَا اچھا اب تو لکھت بہت زیادہ آسان ہوگی تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے لیکن اب بھی جو انہوں اسٹام فروش ہوئے رہا جن کی جن کی لکھائی وہ کوٹ میں بھی ویلیڈ ہے ایسے سادہ پرچے پر لکھو تو تھوڑے مانے گا جج صاحب سمجھے لے بات کو تو جن کی لکھائی کوٹ میں بھی ویلیڈ ہے تو اب کے ان کے پاس تم لکھنے کی رب نے فرمایا وَلَا يَعْبَا قَاتِبُنْا يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وہ نہ کہ میں نہیں لکھوں گا سعودہ تمہارے میں کیوں لکھوں یہ نہیں اللہ جو اسے علم دیئے لہذا اس کو انکار کرنے کی گونجائش نہیں ہے کیا فرمایا فَلْيَكْتُبَ اسے چاہیے کہ وہ لکھے بھئی لکھے تو بولے کون کہا وَلْيُمْ لِلَّدِ عَلَيْهِ الْحَقُ جس پر حق ہے اسے چاہیے کہ وہ املا کرے بھئی یہ یہ چیز میں نے اس کو ادا کرنی ہے پیسے بھی دے کے جارہا ہے یہ یہ چیز میں نے اس کو ادا کرنی ہے وہ املا کریں لیکن املا کرنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ پچاس کلو کی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا جی پینتالیس کلو وہ کون سا سن رہا ہے رب نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئَا اللہ سے ڈرے اور کوئی چیز کم نہ کرے مسئلہ سمجھ رہے ہو نہیں یہ سی کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ صَفِيهًا جس پر حق ہے وہ خود بے وکوف ہے جی اس کو سمجھ ہی نہیں میرے کیا بولنا ہے یا کمزور ہے بڑا آدمی ہے بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ نہیں وہ نہیں لکھوا پا رہا ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب بھئی زبان نہیں جانتے اردو نہیں جانتے کیونکہ لیکن اردو میں ہے تو اب کہہ فرمایا فَالْيُمْ لِلْ وَلِيُّهُ اب اس کا وَلِي عِمْلَا کرے گا وہ لکھوائے گا مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے یہ مسئلہ صرحت ان قرآن عظیم سے ثابت ہو رہا ہے اب یہاں ایک ہو گیا بھئی ہو گی اجلِ مُسَمَّا تک دوسرا آپ نے لکھنا ہے لکھتے ہوئے عِمْلَا کون کرے گا جس پر حق ہے وہ نہیں کر پا رہا فرمایا اس کا وَلِي کرے یہ مسئلہ آگے سمجھے فرمایا گواہ بھی بنا دوں کیا کرو گواہ بنا دوں دو گواہ بنا دوں دو مرد گواہ بنا دوں یہ اللہ مرد تو دو نہیں ہے فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں کر لو فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجْلُمْ رَعَتَانِ مِمَّنْ تَرْدَوْنَ مِنَ الشُهَدَانِ تم اپنے پسند کے گواہ بناو تمہیں پسند ہی نہیں ہے تم اپنے پسند ہے یہ بڑا جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب تم اس کو گواہ نہیں بنانا چاہتے تمہاری مرضی ہے مِمَّنْ تَرْدَوْنَ مِنَ الشُهَدَانِ جنگے گواہ سے تم راضی ہو دو مرد گواہ بنا لو یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا تو عورتیں دو کیوں رب نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک وہ لیا تو دوسری اس کو یاد دلا دی مُدَّتِ مُنِنَا لِکھے بیان کون کرے لکھوائے کون جس پہ حق ہے وہ نہیں لکھوا پا رہا فرمایا اس کا بلی لکھوائے اور دو گواہ بنا لو مرد بنا لو تو دو مرد اور اگر مرد دو نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں مسئلہ آگئے ذرم میں اب وقت آگیا گواہ ہی کا تو کیا گواہ نکھرے کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں نے تو آج جناب خیلپور جانا ہے مجھے فرمایا وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاؤُ اِذَا مَا دُعُو گواہ کو جب بلائے جائے تو وہ انکار نہ کرے ان کی ذمہ داری ہے سمجھے بات کو جہاں آکے گواہ دیں یہ یہاں سے ثابت ہوا وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاؤُ اِذَا مَا دُعُو جب انہیں بلوایا جائے گواہ دینے کے لیے تو ان کو انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے بات سمجھے وَلَا تَسْأَمُواً تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ عَجَلِهِ ذَلِكُمْ اَقْسَتُ اِنْدَ اللَّهِ وَاَقْوَمُ الْشَهَادَتِ وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُو تم کہتے ہیں یار بی سلم روزہ نہ کرتے ہیں ابھی کون لکھے یہ لکھنے سے مت اکتاؤ توجہ ہے لکھنے سے مت اکتاؤ بھئی چھوٹا کرز ہے بڑا دہن ہے یہ نہ اکتاؤ کیوں فرمایا اس میں انصاف زیادہ ہے لکھنے میں لکھ لینے میں انصاف زیادہ ہے گوائی کے اس میں قیمام زیادہ ہے شک کم پڑے گا دیکھو نا زبانی کلامی بات ہوئی تھی قاضیم نے کہا نہیں نہیں میں نے تو تمہیں کہا تھا بھئی پچاس کلو دینے روید کہہ رہے ہیں نہیں بات یار پچپن کلو دینے ہو جاتا ہے نا لازمی نہیں ہے کہ جان کے یہ ایسا کریں یہ ضروری تھوڑا ہی ہے پچاس پچپن کی بات ہو رہی تھی تو اب کیا ہے یہ ایک نے پچاس کا دوسرے پچپن کا غلط فہم ہی ہو گئی بات پوری ہو گئی لیکن جب لکت میں آئے گی تو اب توہید بھی دیکھے جلد ہے کتنے لکھیں اب قاضیم بھی دیکھے گا کتنے لکھیں پچاس لکھیں پچپن لکھیں فرمایے یہ شک سے زیادہ دور کرے گا تمہیں سمجھے بات کو تو اس میں شک کی کمی ہے شک زیادہ اس سے تمہیں نجات ملے گی لہٰذا لکھنے کے معاملے میں مت اختہار کا شکارو لکھو سمجھے ہاں اللہ انتکونا تجارتا ہا ویرتا تدیرونہ بہینکم فلیس آلیٹم جناحون اللہ تکتبوہ ادھر ہی لیندین کر رہے ہو لو پیسے دو چیز یہ تجارت حاضرہ وہ بات ہو رہی تھی بہ السلام کی پیسے ابھی مالباد میں اور مسئلہ تھا فرمایا کہ ادھر ہی لیندین کر رہے ہو یہ پیسے لے لیں یہ چیز دے لیں پیسے دیئے یہ چیز لیں فرمایا اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں لکھتے تو کوئی ارج نہیں ہے مسئلہ سمجھے کیوں یہاں کوئی سعودہ ادھار ہے ہی نہیں کل چل کے جگڑا پڑے مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے یہ بیان فرما دیا اللہ انتکونا تجارتا حاضرتا تدیرونہ بہینکم اگر تجارت حاضرہ ہو جس کو تم آپس میں دائر کر رہے ہو تم تمہارے اوپر بیچ میں ہو رہی ہے اس کو لکھنے میں کوئی ارج نہیں ہے وَأَشْهِدُ اِذَا تَبَایَا تُمْ ہاں سعودہ کرو تو گواہ بنا لوں سعودہ کرو تو اب بے سلم ہو جب یا عام بے ہو جب یہ بہتر ہے گواہ بنا لینا بہتر ہے لیکن یہ ذن میں رکھنا عام جو بیو ہیں ان میں گواہ بنانا فرائض سے نہیں ہے مستحب ہے بہتر ہے اور بالخصوص وہ معاملات جہاں پر شک پڑھنے کی اور جگڑا پڑھنے کی کا اندیشہ ہو مثلا آپ موٹر سیکل بیچ رہے ہیں اب بینڈی توری بیچ دی آپ نے علو بیچ دی اب اس پہ تو مسئلہ کوئی نہیں وہ لے کے چلا گیا ختم ہو گئے مسئلہ اب گاڑی آپ نے بیچی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کل کو اس کو بندوں نے پکڑ لیا بھائی تو وہ میں لگ رہا ہے چوری کر کے لائے سمجھے بات کو یا کہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ گواہ بنا لیے جائیں اگر یہ ذہن میں رکھیں گواہ بنانا فرائض سے نہیں ہے اس لئے آپ سمجھے نہیں وَلَا يُدَارَّ قَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِنْتَ فَعَلُوا فَإِنَّوْ فَسُوْقُمْ بِكُمْ نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جا سکتی ہے نہ گواہ کو دی جا سکتی ہے سمجھے بات کو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ معاملہ بگڑ گیا تو اب جی صرف لکھا اس کو جا کے پکڑا بھائی ہم نے غلط لکھا تو کیوں گواہ دے رہے بھائی فرما ہے نہیں نہ لکھنے والے کو تکلیف دے سکتی ہو نہ گواہ کو دے سکتی ہو اگر ایسا کرو تو یہ تمہارا فسوق ہے تمہارا فسط فجور ہے مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے آپ دیکھیں کہ کترے مسائل ہیں اس ایک آئے مقدسہ سے ثابت ہو رہے ہیں تو جو ہے اگلی آیت میں آئیں دو سو تراثی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سعودہ کیا سفر کی آلت میں سعودہ کی آلت میں لکھ نہیں سکتے رب نے فرمایا کہ کیا کر دو گروی رکھ دو کیا کرو گروی رکھ دو رہن گروی رکھ دو وَإِن كُنْ تُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْ كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوبًا اگر تم سفر میں ہو اور کاتب تمہیں نہیں مل رہا جو لکھے تو کیا کرو گروی رکھ دو گروی کا جواز اس سے ثابت ہو رہا ہے گروی رکھنے کا جواز اس آئے مقدسہ سے ثابت ہو رہا ہے سمجھے بات کو پھر ہم کتبیں فق کے اندر پڑھتے ہیں بھئی گروی وہ رہن تام تب ہوگی جب قبضہ ہوگا تو قبضے سے پہلے نہیں ہو سکتا قبضے سے پہلے رہن تام نہیں ہوتی تو جو ہے یہ مسئلہ بھی یہیں سے ثابت ہو رہا ہے حالی ریحان نکا ریحان مقبودتن کا سر رہن نکا ساتھ کیا کہا مقبودتن قبضہ شدہ ٹھیک ہے لہذا ایک تو رہن کا جواز ثابت ہو رہے دوسرا رہن کی تمامیت قبضے سے ہوگی یہ مسئلہ بھی درسی ثابت ہو رہا ہے بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے فرما فَإِنْ آمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْ يُؤَدِّلَّذِئْتُ مِنَ آمَانَتُهُ وَلْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ کہ اگر یہ ہو کہ بھئی آپس میں معمون ہیں نہ قاتب کی ضرورت سمجھتے ہیں نہ گروی کی ضرورت سمجھتے ہیں آپس میں لہن دنن کا ہوتا رہتا ہے تو فرمایا اگر ایک دوسرے پر امن ہے تو جو جس کے پاس آمانت ہے وہ اپنی امانت ادا کریں وَلْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اپنے پروردگار سے ڈریں ایسے نہ ہو کہ کہیں اب لکھا بھی نہیں ہے گروی بھی نہیں ہے میرا دل کرے گا تو میں دوں گا دل نہ کرے گا تو نہیں نہیں ایسا نہ کریں وَلْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ مسئلہ ہی ثابت ہو گیا کہ گروی اور کتابت کے بغیر بھی سعودہ ہو سکتا ہے لیکن تقوی ضروری ہے مسئلہ سمجھیں اب مسئلہ ہی بھیان ہو رہا ہے کہ گوائی نہیں چھپائی جا سکتے گوائی نہیں چھپائی جا سکتے جو گوائی چھپائی اس کا دل گناہ دار ہے بات سمجھے لیو نہیں یہ گناہ کا بڑا خطرناک درجہ ہے حضور نے فرمائے یہ دل ہے نا بدن کے اندر ایک ایسا عزو ہے کہ وہ عزو ٹھیک تو بندہ ٹھیک پورا بدن ٹھیک وہ عزو خراب تو پورا بندہ خراب وہ کیا ہے فرمائے وہ دل ہے جی فرمایا جس نے گوائی چھپائی اس کا دل گناہ گار ہو گیا ہے بات نہیں سمجھے آپ اس کا دل گناہ گار ہو گیا ہے تو یہ گناہ کا انتیہ خطرناک مرحلہ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے لہذا گوائی کو چھپانے کی اجازت ہے نہیں ہے یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 283 مجھو ہے مسئلہ سمجھے آیت نمبر 284 اس میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو بندہ جس چیز کا اظہار کرتا ہے رب اس پہ بھی محاسبہ کرتا ہے جس کو چھپاتا ہے رب اس پہ بھی محاسبہ کرتا ہے سمجھے بات کو یہ ادلاع میں یہاں سے نہیں ہے بندہ سے یہاں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم اپنے دلوں کی بات کا اظہار کرو او تخفو ہو یا چھپائے رکھو يُحاسبکم بھی اللہ اللہ اس پہ تمہاری پکڑ کرے گا اللہ اس پہ تمہارا مواخزہ کرے گا توجہ ہے اس آیت مقدسہ سی بات ثابت ہو رہی ہے کہ دل میں جو بات آئے اس کا اظہار کرو اس پہ بھی پکڑ ہے فقط چھپائے رکھو اس پہ بھی پکڑ ہے اتنا مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے امت مسلمہ کو یہ چھوٹ مل گئی کہ جو دل کے اندر خطرہ آئے اس پہ کوئی مواخزہ نہیں ہے دل میں نیت کرے اچھائی کی دل میں اچھائی کی نیت کرے تو اس پہ سواب ہے اس نیت کو کرے تو اب دس گنا سواب ہے لیکن برائی دل میں آتی ہے تو اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے یہ بعد میں اس کو اس کے او تخفوہ یحاسب کن بھی اللہ اس کو منسوخ کر لیا گیا مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے لیکن ابتدا میں یہی تھا کہ دل میں بات آئی ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ ہر عالم مواسبہ تھا بعد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی نسبت کی برکت سے چھوٹ مل گئی مسئلہ سمجھے اب آیت نمبر دو سو چھاسی پہ آ جائے سورہ بکرہ کی آخری آیت آتف لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ذہن میں رکھیں اللہ کریم صرف اتنی تکلیف دیتا ہے کسی کو جتنی اس میں طاقت ہے جتنی اس میں طاقت ہے یہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے بات سمجھے فرمایے لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَتْ جو اس نے کیا اچھائی کا اس کا اس کو نفع ہے جو برائی کی اس کو اس کو نفع ہے سمجھے باقی رب نے مکلف اتنے ہی بنایا جیتنی اس میں طاقت ہے یہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے ربنا اللہ تو آخذنا ان نسیرہ یہ دعا ہے جو بندوں کو سکھائی جا رہی ہے اس کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہو گیا کافی ہے یہ الحمدللہ سور بقرات کی مکمل ہو گئی